یا تار سے محبوب کی سندہ کی لیت دنیا لنکای ترے دن کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے سائی بھائیو اچھے نیت نہ ہو تو عمل کے ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہی نیچی کی دوزانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضای الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنی اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البياد الشمس والقمو بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ان لا تطوروا في المیزان واقیموا الوزن بالقسق ولا تخفر المیزان والارض وضع عمال الانام رفعها فاکهة والنخل ذات الأكماب والحب ذو العصواری حال فبأی آلاء ربکما تكذبان خلق الانسان من صلصال خلق الانسان من صلص اقتر وقیموا الانسان من صلص ربکما تکذبات رب المشرقین ورب المولبین فبأي آلاء ربکما تکذبان مراج البحران يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربکما تکذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مراج البحران فبأي آلاء ربكما تکذبان وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء ربكما تکذبان فبأي آلاء ربكما تکذبان سلوال الحبیب سلاللہم تعالی على محمد وعلا آلہ وصحبہ وبالک وصلم سلاللہ علیہ یا رسول اللہ سلاللہ سلاللہ یا حبیب اللہ دکھوں سلاللہ جو تم کو غیران دو درد پڑھو جو حاضری کی طمنا ہے تو درود پڑھو کیونکہ یہ نام موسیقی 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 اللہ 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 سلاللہ اللہ 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 ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں اچھی اچھی نیتوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے صلوہ علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد جاتے ہیں سوئے بدینہ گھر سے ہم جاتے ہیں سوئے بدینہ گھر سے ہم ہم باز آئے گھنٹے بد اختر سے ہم جاتے ہیں سوئے بدینہ گھر سے ہم بیٹھکانوں کا ٹھکانہ ہے یہی بیٹھکانوں کا ٹھکانہ ہے یہی اب کہا جائے تمہارے در سے ہم اب کہا جائے تمہارے در سے ہم جاتے ہیں سوئے بدینہ ہم 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 تشنگی غشر سے کچھ غم نگی تشنگی تشنگی غشر سے کچھ غم نگی ہے غلام آدش گے کو سر سے غم ہے غلام آدش گے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ماہِ عبدالقادر رب العاخر جاری ہے اور حضور سیدی غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی عظمت و شان ان کے کمالات ان کے مناقب ہم سنتے ہی رہتے ہیں ہمارے غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا کیسا بلند مرتبہ تھا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ حضرتِ بشر قرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں شکر سے لگے ہوئے چودہ اونٹوں سمیت ایک تجارتی کافلے کے ساتھ تھا ہم نے رات ایک خوفناک جنگل میں گزاری شب کے ابتدائی حصے میں میرے چار لدے ہوئے اونٹ یہ لاپتہ ہو گئے جو تلاشِ بسیار کے باوجود نہ ملے کافلہ بھی کوچھ کر گیا شتربان یعنی اونٹ ہاکنے والا میرے ساتھ رک گیا صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد سرکارِ بغداد حضور غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار انشاءاللہ عز وجل مصیبت جاتی رہے گی چنانچہ میں نے یوں فریاد کی یا شیخ عبدالقادر میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں یکا یک جانبِ مشرق ٹیلے پر مجھے صفی لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے جو اشارے سے مجھے اپنی جانب بلا رہے تھے میں نے اپنے شطربان کو لے کر جو ہی وہاں پہنچا کہ وہ بزرگ نگاہوں سے اجھل ہو گئے ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ چاروں گمشدہ اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے پھر کیا تھا ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جاملے صلو والا الحبیب ٹیل و اپنے والا漢کہ محمد مرحبا 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 يغاصر اعزم مرحبا 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 يا غوصی آزم مرحبا 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 يا غوصی آزم مرحبا 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 يا رونقی کل آلیا غوصی آزم دستگی پیشوائے اسوی آیا غوصی آزم دستگی مرحبا 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 يا غوصی آزم 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 آپ ہیں پیرو کے پیرو آپ غیرو شر زمین آپ ہیں پیرو کے پیرو آپ غیرو شر زمین آپ شاہِ اتقی آیا غوصی آزم دستگی مرحبا 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 يا غوصی آزم مرحبا مرحبا ولیوں پہ حکومت شہبازِ خطابت وانوسِ ہدایت سرتاجِ شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے بائی سے مرکت ہے صاحبِ عزت ہے بہرِ سخاوت دریائے کرامت دو زوقِ تلاوت سرکار کی الفت دو اپنی محبت بے قس کی حمایت بے بس کی حراہت ہو دور یہ فرقد دے دیجیے قربت مسکین کی دولت محتاج کی سروت تو آپ کی حیبت جنوں پہ حکومت دو دید کا شربت میں کرلو زیارت اسے پاک دو دید کا شربت دو دید کا شربت جنوں پہ حکومت دے دو یہ سعادت دے دو یہ سعادت دے کھو تری صورت دے دو یہ سعادت دے کھو تری صورت دو جذبہ خدمت دو جذبہ خدمت دو نیکی کی دعوت دے دو جذبہ خدمت دو نیکی کی دعوت مرحبا یا غوثی پاک مرحبا یا غوثی پاک مرحبا یا غوثی پاک مرحبا یا غوثی پاک اے ماہ ملایت اے ماہ ملایت ہو ہم پہ انعیت ہو ہم پہ انعیت کمزور کی طاقت مجبور کی راہت ہو میری شفاعت دلوائی جنت مرحبا یا غوثی پاک مرحبا یا غوثی پاک مرحبا یا غوثی پاک مرحبا یا غوثی آزم مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ عظم سب لہرہ غوثِ کا جنہا پیارا پیارا 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 غوثِ کا جنہا پیارا غوثِ کا جنہا صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک شہباد خطابت شہباد خطابت غوثِ پاک فانو سے ہدایت غوثیہ پاک سر تاج شریعت غوثیہ پاک ہے رب کی نعمت غوثیہ پاک اللہ کی رحمت غوثیہ پاک ہے بائی سے برکت غوثیہ پاک ہے سہیب عزند ہے بیرہ سخاواط ہے بیرہ سخاواط غوثیہ پاک دریائے کرامت فرماؤں حمایت تل جائے مصیبت تل جائے مصیبت تل جائے مصیبت اے ماہِ ولایت ہو ہم پہ عنایت ہو میری شفاعت دلوائی جنت دو زوق عبادت دو زوق عبادت دو زوق تلاوت اسیاہ سے ہو نفرد نیکی کی دو الفت دو بدیوں سے نفرد سرکار کی الفت دو اپنی محبت دو اپنی محبت دو اپنی محبت غوسے پا دو دور یہ فرقت مسکین کی دولت غوسے پا دو دیت کا شربت دو دیت کا شربت دو دیت کا زن شربت غوسے پا پہ دو اپنی محبت خوسے پا دے دو یہ سعادت غو سے پا دو دید کشر بد غو سے پا دے دو یہ سعادت غو سے پا میں کرلو زیارت غو سے پا دے دو یہ سعادت غو سے پا دے دو یہ سعادت غو سے پا میں کرلو زیارت غو سے پا دے دو شدید کشر بد غو سے پا دو دید کشر بد بندید کشربت دے دوی سعادت دے دوی سعادت می کرلو زیارت گوسی پا مرحبای غوسی پاک مرحبای غوسی پاک مرحبای غوسی پاک مرحبا یا غوصے پاک مرحبا یا غوصے آزم آپ ہیں پیروں کے پیروں آپ ہیں روشل زمین آپ شاہِ اقیائی وہ سے آزم دست کی مرحبا 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 یا غوصے آزم مرحبا مرحبا یا غوصے آزم اولیاء کی گھلدنے ہیں آپ کے زیرے ختم اولیاء کی گھلدنے ہیں آپ کے زیرے ختم مرحبا یا غوصے آزم دست کی مرحبا مرحبا یا غوصے آزم مرحبا مرحبا یا غوصے آزم مرحبا یا غوصے آزم مرحبا یا غوصے آزم مرحبا 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 یا غوصے آزم مرحبا 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 یا غوصے آزم آپ جی سفیر ہو دیکھا غرم در در پھیرو آپ جی سفیر ہو دیکھا غرم در در پھیرو مرحبا یا غوصے آزم دست کی مرحبا 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 یا غوصے آزم مرحبا 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 یا غوصے آزم مرحبا کھارا مرحبا 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 کاشکانِ غوث پاک میرے شیخِ طریقت امیرِ سنت نے کیا ہی خوب غوث پاک کی شان میں نعرے ترتیب فرمائے کتنے خوبصورت انداز سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض بھی پیش کیے سبحان اللہ تو مدینہ الالیہ ملتان میں موجود عاشقانِ رسول مرکز الالیہ میں تو آج تقریباً 38 مقامات پر بہت بڑی بڑی تعداد میں الحمدللہ عاشقانِ رسول عاشقانِ بغداد عاشقانِ غوث پاک یہ جمع ہیں تو ذرا مل کر آئیے غوث پاک کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں تصور میں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتے ہیں سبحان اللہ کیا معلوم کسی کی تقدیر چمک جائے اسے غوث پاک کا دیدار رسیب ہو جائے شہبادِ خطابت شہبادِ خطابت شہبادِ خطابت خانو سے ہدایت خانو سے ہدایت سرتاج شریعت سرتاج شریعت حیرب کی نعمت حیرب کی نعمت حیرب کی نعمت اللہ کی رحمت خصیبادِ خطابت اللہ کی رحمت خصیبا ہے باعی سے برکت خصیبا ہے صاحبِ عزت خصیبا ہے بہرِ سخاوت خصیبا سرطا پہ شرافت ہے مخزن عظمت اے ماہِ ولایت ہو ہم پہ عنایت کمزور کی طاقت مجبور کی راحت ہو میری شفاعت دلوائی جنت دو شوق عبادت دو ذوق تلاوت عسیان سے ہنفرت نیکی کی دو الفت دو بدیوں سے نفرت سرکار کی الفت دو اپنی محبت بے کس کی حمایت بے کس کی حمایت بے بس کی حراہت ہو دور یہ فرقد دے دیجیے قربت دے دیجیے قربت مسکین کی دولت محتاج کی سروت وہ آپ کی حیبت جنوں پہ حکومت جنوں پہ حکومت دو دید کشربت دو دید کشربت میں کرلو زیارت دے دو یہ سعادت دے دو یہ سعادت میں کرلو زیارت دو دید کشربت میں کرلو زیارت دے دو یہ سعادت میں دے دو یہ سعادت میں دیکھ لو تروبت جب ہو میری رہلت دیکھو تیری صورت دو جذبہ خدمت دو جذبہ خدمت دو نیکی کی دعوت مر خبائی غوث پاک نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نارے غوثیہ میرے خواب میں آب جاغا سے آزم میرے خواب میں آب جاغا سے آزم پلا جاغا دیدار آبوں سے آزم میرے خواب میں آب جاغا سے آزم کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا ہماری بھی قسمت جاغا سے آزم کچھ ایسی پلا دو شراب محابت کچھ ایسی پلا دو شراب محابت نہ اترے کبھی بھی نشاغا سے آزم میرے خواب میں آب جاغا سے آزم دمِ نظر شیطان نئی ایمان لے لے حفاظت کی فرمہ دعا ہو سے آزم مریدین کی موت توبہ پہ ہوگی مریدین کی موت توبہ پہ ہوگی ہے یہ آب جاغا سے آزم میرے خواب میں آب جاغا سے آزم میری موت بھی آئے توبہ پہ ملشد ہمیں بھی مرید آپ کا غوث آزم کرم آپ کا اگر ہوا تو یقین کرم آپ کا اگر ہوا تو یقین نہ ہوگا برا خاتمہ ہو سے آزم میرے خواب میں آب جاغا سے آزم آزم بھی حمدللہ رب العالمین صلاة والسلام سید المرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید المرسل سید المرسل اللہ وعلا وعلا آلک وصحابِك یا حبیب اللہ صلاة والسلام وعلا 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 وصحابِك یا نور اللہ مرسل وعلا فرمان مصطفی صلی اللہ صلی اللہ وعلا جو شخص مجھ پر درودِ پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ وعلا محمد وعلا وصحبِه وعلا صلی اللہ صلی اللہ حدیث پاک میں ہے نیت المؤمنِ خیر من عملِهِ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علمِ دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا تازی میں علمِ دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر خوبکان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا موبائل فون بند رکھوں گا نہ فون ریسیو کروں گا نہ کسی کو فون کروں گا نہ اسے میس کروں گا نہ کسی کا میسیج پڑھوں گا بلا وجہ کپڑے بدن سر یا داڑی کے بال سہلانے دریوں سے دھاگے نوچنے انگلیوں سے فرش پر کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونی کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعدیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہی نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا تکہ وغیرہ لگا تو صبر کروں گا آج کے اس مدنی مذاکرے میں اور اب تک نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیل رحمت للعالمین برائے جناب رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء و مرسلین خلفہ راشدین امہات المومنین شہیدان و اسیران کربلا تمام صحابہ و تابعین تبیتابعین آئمہ مشتہدین خصوصاً آئمہ اربعہ ان کے مقلدین سلاسل اربعہ کے مشایخ و مریدین مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی نامات کے عملین تمام مومنات و مومنین مسلمات و مسلمین خصوصاً پیرانے پیر دستگیر حضور صدی غوث آزم سرکارِ آلہ حضرت اور ہمارے پیارے پیارے شیخِ طریقت امیرہ السنت ان کے متعلقین ان کے مریدین مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے ہم سب مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں کچھ ہی دیر میں انشاء اللہ عز و جل امیرہ السنت دامت برکات و معالیہ کی زیارت کریں گے انشاء اللہ اور سوالات کا جوابات بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ دارالفتہ کے اسلام بھائی بھی ہوتے ہیں انشاء اللہ عز و جل ان سے بھی کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے ساتھ ہی نگران شورا بھی کرم فرماتے ہیں ممکنہ صورت میں ان کی بھی زیارت کریں گے اور اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں جس طرح گدشتہ ہفتے بھی ہم نے دیکھا تھا بہت سارے مقامات میں الحمدللہ ملک و بیرون ملک اسلام جمعہ ہو کر اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں الحمدللہ اور آج تو ایک خصوصی توفہ بھی ہے سبحان اللہ اماد میں بتا دیں ان کو تو آپ ہی بتائیں گے آپ نے خصوصی توفہ کا فرمایا گیارہ بجے کا وقت ہماری نیت ہے امیرہ السنت کی بارگاہ میں بھی عرض کریں گے گیارہ بجے انشاء اللہ عز و جل بغداد شریف میں نکلنے والا جلوس غوثیہ اس کے مناظر دیکھیں گے انشاء اللہ الحمدللہ غوث پاک کی مزاج شریف سے نسبت رکھنے والے یہ نیلے نیلے غوثیہ رنگ والے جھنڈے جو ہے وہ اسلام بھائی لے کر غوث پاک کے بغداد میں بھی الحمدللہ ان کی گلیوں میں بھی جلوس غوثیہ کی ترقی بنائی دی اور دنیا میں کئی جگہوں پر الحمدللہ اس کا سلسلہ ہوا مختلف مقامات پر اور فیدان مدینہ میں ہر ہفتے ہی ہو رہا ہے آج بھی ہوا مدینہ الولیاء کے بھی مناظر ہم نے دیکھے ہیں اور بھی انشاء اللہ عز و جل ہمیں اطلاعات ملیں گی کہ ہمارے اسلام بھائیوں نے جلوس غوثیہ میں اس طرح شرکت کی اور آج تو امیرہ علیہ السنہ دامت برکات و مالیہ نے جو نئے نعرے ترتیب فرمائے سبحان اللہ اس کی تو ایسی روحانیت ایسی کشش تھی کہ مدینہ مدینہ بغداد بغداد ہوگی آج پر انشاء اللہ عز و جل سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں کچھ ہی دیر میں انشاء اللہ عز و جل امیرہ السننت کی زیارت بھی کریں گے اور بغداد شریف کی ٹکٹ کے لیے بھی یہاں پر گیارہ نام وہ ترتیب وار جو ہے وہ لیے جائیں گے اور ان گیارہ میں سے پھر ایک خوش نصیب کو بغداد کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا مدینہ الاولیاء ملتان میں تو آج کمال ہے وہ یہ کہ آج وہاں جو عاشقہ نے رسول عاشقہ نے بغداد عاشقہ نے غوث پاک جو جمع ہیں ان میں ایک مدینہ کا ٹکٹ بھی ہے اور ایک بغداد کا ٹکٹ بھی ہے تو اب دیکھیں وہاں پر ابتدان یہ وہاں پر بھی بارہ نام مدینہ کے ٹکٹ کے لیے جمع کریں گے گیارہ نام یہ بغداد کے لیے جمع کریں گے پھر ان میں سے ایک ایک نام قرآن دازی کے ذریعے یہ نام انشاءاللہ عزوجل امیر الحسنت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور آج دیکھیں کس کی قسمت جاگتی ہے کون پیارے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضور صدی غوث پاک کی بارگاہ میں آذری کی سعادت پائے گا انشاءاللہ دیکھیں کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا انشاءاللہ صلو اللہ علیہ وسلم میرا نام محمد وسیمت تاری ہے میں ہند کے شہر جیپور سے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں مدنی کاموں پر استقامت کیسے حاصل ہو سکتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھی نیک کام میں استقامت حاصل کرنی ہو تو امیر علیہ السنت نے اس کا بڑا پیارا مدنی پھول اشارت فرمایا کہ فضائل پر نظر کرے فضائل پر جب نظر ہوگی کہ یہ کام کرنے کا اتنا زبادہ ثواب ہے تو ظاہرے پھر کام چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا تو دعوت اسلامی کے جملہ جو مدنی کام ہیں بالخصوص بارہ مدنی کام جو ہر زیلی حلقے میں کیے جاتے ہیں اگر اس پر غور کرتے جائیں تو یہ تو یہ سمجھے کہ یہ ایسا کام ہے کہ زندگی پر چھوڑنے جیسا نہیں فیدان سنت کا درس اگر کوئی دیتا ہے تو وہ روایت جو ہے بلغو انی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو یہ نیکی کی دعوت دینے والا مبلغ تو کتنی عظیم و شان منصب پر فائد ہوتا ہے کتاب لکھ کر دے دیئے باپا نے تو ہمیں تو وہ پڑھ کر ہی سنانی ہے بلکہ یہاں تک آسانیاں کی ہیں کہ اس میں دعا بھی لکھی ہوئی ہے کہ ابتدا سے لے کر اختتام تک ہمیں پورا ایک طریقے کار جو امیر علیہ السنت نے لکھ کر دیا ہے اور اس درس فیضان سنت کی میں ایک آپ کو مدنی بہار ارز کروں کہ بساوقات اسلام بھائی اس میں جیسے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے ہیں حالانکہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کا بہترین ذریعہ ہے اور ثواب جاریہ کتنا زبردست تھے کہ دعوت اسلامی کے اوائل میں کھارہ در کی کسی مسجد میں درس کا سلسلہ ہوا اور درس میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ مبلگین کھڑے ہو کر دروشری پڑھاتے ہیں الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ تو وہ دروشری پڑھا ہے تو لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہوئے تو درس تو ایک روٹین دیا جاتا ہے لیکن امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درس دینے کی کامیہ بھی اسی صورت میں کہ جب درس کے بعد آپ ملاقات بھی کریں تو وہ جو درس دینے والے تھے وہ بڑے سمجھدار اسلام بھائی تھے درس کے بعد بڑی شفقت محبت کے ساتھ وہ ملاقات بھی کرتے تھے تو دورانے درس ایک بزرگ تھے تھوڑی اچھی عمر تھی ان کی وہ بھی بیٹھ گئے جب ان سے ملاقات ہوئی تو ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں ہند سے آیا ہوں ہندوسان سے اور جب میں آپ کے قریب سے گزرا تو آپ نے الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ پڑھا میں نے کہا یہ اپنوں والوں کا درس اس لئے میں بیٹھ گیا تو آپ کا درس مجھے بہت پسند آیا تو اسلامی میں نے مزید ان کو انفرادی کوشش کی اور کہا کہ ہمارا اجتماع ہوتا ہے ان دنوں میں اجتماع گلزار حبیب میں ہوتا تھا تو کہا ہمارا اجتماع گلزار حبیب میں ہوتا ہے اگر آپ چلیں وہاں پر تو ان کو جب شفقت ملی تو انہوں نے کہا بلکل کہاں سے جائیں گے تو کہا اسی مسجد سے ہم اثر کی نماز کی بات چلیں گے خیر وقت تہہ ہوا جمعارات کو وہ اجتماع کیلئے آگئے اب یہ مبلغ دعوت اسلامی ان بذوق کو لے کر اجتماع میں گئے اب جب اجتماع میں وہ گئے تو ظاہر دعوت اسلامی کا اجتماع تو سبحان اللہ تقدیریں بدلتی ہیں اس میں تو تلاوت ناد بیان ذکر دعا ایک کیفیت تاری ہوتی ہے تو ان صاحب کو اس میں بڑا ہی ایک سرور ملا اور ان دنوں میں امیر علیہ السنت بھی اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمایا کرتے تھے اب وہ جو مبلغ تھے انہوں نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑا تھا کہ اب اجتماع میں آ جائے اور اس دروازے پہ ملیے گا تو اس پنکھے پہ ملیے گا نہیں اپنے ساتھ بٹھایا اجتماع میں شرکت کرائی پھر کھانے میں شرکت کرائی کھانا کی ترقیب بنائی اور بڑی محبہ شفقت دی یہاں تک کہ رات اعتقاف کے لئے تیار گیا تو رات کے کسی حصے میں انہوں نے امیرہ علیہ السنت سے ملاقات کرائی تو امیرہ علیہ السنت سے جب ملاقات ہوئی تو بڑے ان کے جذبات ہی کچھ اور تھے تو انہوں نے کہا کہ اتنا اچھا اجتماع آپ کرتے ہیں تو آپ ہمارے ہند میں بھی آئیں کافلہ لے کر تو ہم انشاءاللہ وہاں پر بھی اجتماع کریں گے اور اس طرح سے ترقیب بنائیں گے تو باپا نے فرمایا کہ انشاءاللہ عزوجل ہمارے ہاں ہم کافلہ بھیجیں گے کافلی کی ترقیب بنائیں گے اسلام میں بتاتے ہیں کہ ان صاحب کے ایڈریس پر دعوت اسلامی کا کافلہ گیا اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا پاکستان کے بعد سب سے زیادہ کام ہند میں ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ اسلام بھئی جنہوں نے انفرادی کوشش کی تھی درس میں شفقت دی تھی پر اجتماع میں لائے تھے اور آج کتنا زیادہ عجر و ثواب اس مبلغے دعوت اسلامی کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہا ہوگا تو بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام جو بھی ہیں مدرست المدینہ بالغان ہے چوک در سے ویسیڈی اجتماع ہے مدنی قافلوں میں سفر ہے نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے تو یہ سب ہماری آخرت کو سوارنے کے لئے بہترین آمال ہیں نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل اس کو ہم اپنی ذات پر نافذ کریں گے اور ان مدنی کاموں میں عملی طور پر ہم سب شرکت کریں گے ہاتھ اٹھا کر جن کی نیت ہو تو وہ اظہار بھی کریں امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں استقامت کی دعا بھی کرا لیں گے مدینہ الولیاء ملتان والے بھی نیت کریں کہ درس میں شرکت کریں گے جو اس درس کی بہاریں لٹیں گے انشاءاللہ مدرست المدینہ بالغان میں قرآن پڑھیں گے دوسروں کو پڑھیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب میرے باپا جیانا ہور میرے باپا جیانا ہور میرے باپا جیانا ہور سلسلہِ قادریت کی کیا بات ہے میرے شیخِ طریقت کی کیا بات ہے میرے شیخِ طریقت کی کیا بات ہے جس نے بدلے لاکھوں کی جس نے بدلے لاکھوں کی جس نے بدلے لاکھوں کیا بات ہے میرے شیخِ طریقت کی کیا بات ہے جس نے روشتیاں سنتوں کا دیا اے سلام یہ سنت کی کیا بات ہے میرے شیخِ طریقت کی کیا بات ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ حضرت سیدرہ شیخ احمد بن ثابت مغربی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں قبلہ روخ بیٹھ کر درود پاک کے موضوع پر مضمون مرتب کر رہا تھا اچانک مجھ پر غنود کی تاری ہوئی اور میری آنکھ لگ دی میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں حضرت سیدنا جبرائیل سیدنا میکائل سیدنا اسرافیل اور سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی زیارت کی میں نے حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام سے عرض کی یعنی ملک الموت کا نام ہے ازرائیل میں نے سیدنا ملک الموت ازرائیل علیہ السلام سے عرض کی میں آپ کو اللہ عزو جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت میری روح قبض کرتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیں فرمایا تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بکسرت درودِ پاک پڑا کرو سلوہ لالہ حبیب سلوہ اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد آج چودہ سو پینتیس سنہ حجری کے ماہ عبدالقادر ربیو الاخر کی مدینہ منورہ میں تئیسویں جبکہ پاکستان میں بائیسویں شب ہے عالمی مدنی مرکز میں ایک کثیر حاضرین جمعہ ہیں مدنی چینل پر بھی برائے راست نہ جانے کتنے ناظرین موجود ہوں گے مدنی مداکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی سوالات دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا دھول کرتا پائیں فوراں نہیں اسلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ عرطہ رہی شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل سلسلہ سلسلہ موسیقا 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 ملتان شریف پہنچہ ہے ملتان لگا جو کنات سامنے لگی دے تو پوری گوھشیاں جھنڈوں سے سجیوی دی بابا جو میں نے نظر کی دی دکھائیں دکھائیں کنات دکھائیں یقین مندی کی ہے کہ لہرانے کے جھنڈے جو دے بیچاروں نے کنات پر ڈال دیئے ہیں چلو کبھی نہ کہ بھی سمجھدار بھی بن جائیں گے ملتان والے انشاءاللہ تو یہ کل جو ہفتہ وار اجتماع جو ریلے ہوا تھا وہ سبز پور سے وہاں تو شاید ایک بھی جھنڈہ نہیں تھا تو لگتا انہوں نے بھی کہیں درودہ چھپا دیئے ہوں دیواروں پر چسمہ کر دیئے ہوں جھنڈے اصل وہ مبل لیکن جو ہیں ذمہ داران وغیرہ پتہ نہیں انہیں جھنڈوں کا ذوق کب پیدا ہوگا میں تو جھنڈے ڈونتا رہتا ہوں ہرے جھنڈے مجھے بہت پسند ہیں سبز جھنڈے اب سبز پور اور ایک بھی سبز جھنڈہ نہ ہو اغوثیہ جھنڈہ بھی نہ ہو اکل کا اجتماع اتنا بڑا یہ اپنی مطلب جھنڈے لے رہا ہے کرو تھوڑا فرحہ تحصیل ہوتی اس سے دیکھو گوست پاک کے روزہ مبارکہ کا رنگ لاکھوں کو ہمارے جھنڈوں کی اس ریل پل سے پتہ چلا ہوگا کہ باہ بھئی گوست پاک کے گمبت کا رنگ ایسا ہے یہ ایک تعریف ہے نا سرکار گوست آدم کے مدار پورا نوار کا اور اس طرح جذبہ بڑھتا ہے اور مختلف نعرے لگتے ہیں اس میں گوست پاک کی شان بیان ہوتی ہے نعروں میں ہمارے گوست پاک کی شان ہے تو اس طرح تعریف ہوتا ہے برکت حاصل ہوتی ہے اندہ ذکر سالحینا تنزل الرحمہ نیکوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے سلوالعبیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میرا نام محمد اسلام اتاری ہے میں جامعات المدینہ خوزدار بلوچستان کا طالب علم ہوں آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا میں مائت کے ساتھ نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہوں چھوٹا بچہ ماشاءاللہ نماز کا اس کو جذبہ مرحبہ مدنی مننے کو تو مدنی مننے کو چاہیے کہ وہ ہاں اس کا مسئلہ یہ کہ اگر صفے قائم ہوتے وقت ایک ہی بچہ ہو تب تو وہ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے چاہے وہ پہلی صف میں ہی کھڑا ہویا تو کوئی عرض نہیں ہے اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو سب سے آخر میں ان کی صف بنا لی جائے مردوں کے بعد آخر میں اس کی صف بنا لیں لیکن اب عوام جو ہے نا یہ پہلی صف میں بچے کو برداشت کریں گے نہیں اور یہ بچوں کو بیج دیتے ہیں کونے میں یہ بھی ان کی بیچاروں کی وہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ اگر آپ کونے میں بیج بھی دیں گے تو صف تو وہ بھی ہے تو اس طرح نہ کیا جائے اور اسی طرح بچہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بیچارے کو دورانے نماز ہی صف میں سے کھیج کے پیچھے ڈال دیتے ہیں یہ بھی بہت ہی غلط طریقہ ہے اس سے بچے کا دل وہ ٹوٹتا ہوگا اور شرعن بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو بچہ نماز جانتا ہے وہ نماز شروع کر چکا ہے اس کی اس طرح کھینچ کے نکالنا اس کو توبہ استغفراللہ یہ ہمارے بڑے بودے زیادہ کرتے ہیں بلکہ بہت ہوں گا ڈانٹتے بھی ہیں اور اس سے جو بچوں کا دل ٹوٹتا ہوگا اور مسجدوں سے دور ہوتے ہوں گے اس کا اندازہ وہ ہی کر سکتا ہے جس کو تجربہ ہو بارہ ربی الاول شریف عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا وہ دن میں کبھی نہیں بھولوں گا ابھی تک یاد ہے مجھے میں بھی اس مدنی مننے کی طرح میں تو بچہ ہی تھا پتہ نہیں اس سے چھوٹا تھا یا بڑھاتا یہ یاد نہیں ہے بارہ میں چھوٹا تھا نہ بھالکتا بہت چھوٹا تھا ہو سکتا ہے اس سے بھی چھوٹا ہی ہوں گا اب شروع صحیح درود و سلام سے محبت ناتوں سے پیار تو ہماری مسجد بادامی مسجد محلے کی وہاں موہ مبارک کی زیارت کا سنسنہ ہوتا تھا وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں میں جاتا تھا حضری بالمبارک کی زیارت کے لئے تو وہاں جب وہ زہر سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تھا تو زہر کی بارہ لیے کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی سب میں آگے بلکل میرا عفقے پاس تو میں بھی وہاں پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو خیر میں نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانا تھا مجھے آتا ہی کیا تھا میں صحیح مطلب بس شوق تھا تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ختم ہوا اب وہ جوہر کے حضان ہوئی اور نماز کا وقت آ گیا تو اب میں تو جوش میں آ کر پہلی سب میں آ گئی جانا میں پہلی سب میں میں ہو گیا کھڑا جماعت کے لئے اب ایک سفید ریش بزرگ تھے میں نے تو ان کو معاف کر دیا اللہ بھی ان کو معاف فرمائے انہوں نے ایسی بے دردی سے میرا میری باں پکڑی ہے اور ایسا ڈاٹ کے مجھے پیچھے دھکے لائے کے باں گی درشنے اب اس کے الفاظ یاد نہیں ہے بہرحال اس نے اچھا انداز نہیں تھا یقین مانے میرا ننہ سا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ ابھی تک یہ ناکابیر فرموش واقعہ مجھے یاد ہے تو یوں میں مدنی منوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ پہلی سب میں نہ جائیں پہلی سب میں جائیں گے کوئی بڑا بڑا اس طرح کھینچ کے نکال دے گا تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا پھر شیطان ہو سکتا ہے کھیلے اور کامیاب اللہ نہ کرے ہو جائے پھر شیطان نے مجھ سے بھی کھیلائی ہوگا جائے رہے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے مسجد کے حاضریہ نہیں چھوڑی وہ بچپن سے ہی نماز کا ذوق میرا سلامت رہا پرنہ بعد وقت یہ کہ دل ٹوٹے دو بچہ نماز سے ہی دور ہو جائے گا کہ چھوڑو چھوڑو ہم مسجد میں نہیں جاتے یہاں تو لوگ ہم کو ڈانٹتے تو کبھی آپ کو ڈانٹیں بھی تو مسجد مت چھوڑنا نماز مت چھوڑنا نماز یہ ڈانٹنے والے کی خدا نہ خستا کوئی سا دل ٹوٹے ہوئے دل پر شیطان ہاتھ رکھ دیتا اور کوئی لائن میری تبدیل کروا دیتا تو خدا جانے میں اس وقت کہاں ہوتا اللہ نے مجھے بچا لیا اس بڑے میاں کو میں نے معافٹا تھا اس کے زندہ ہونے کی بظاہر امید نہیں ہے یہ کوئی پچاس پچپن سال پرانا واقعہ ہوگا تحر ہے بہت چھوٹا دو میں تو بڑے بوڑوں کو بزرگوں کو بھی چاہیے کوراہٹ اس کی نسلوں کو بدل سکتی ہے اور آپ کی ایک ڈاٹ اس کی نسلوں کو تباہ کر سکتی ہے وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أعلم عز وجل وَصَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوه علیہ وآلہ وسلم صلوه علیہ وآلہ وسلم بپا یہ جو موضوع ہے جس طرح آپ نے بچے کو جھاڑنے کے حوالے سے بھی فرمایا بپا یہ عادت اگر ہو جیسے آپ کی کئی مرتبہ اس موضوع پر مدنی پھول سنتے ہیں اب اگر عادت ہو تو بپا اس عادت کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کیا کوششیں کرنی ہوں گی اگر اس حوالے سے تربیت فرمائے بچے سے ہی نہیں بپا چاہتے تو ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں کردار اچھا ہوں لیکن یہ جھاڑنے کی ڈاڑنے کی جو عادت ہے یہ جاتی نہیں ہے بپا اگر اس پہ کچھ ہماری تربیت فرمائے کہ اگر اس کی عادت بدل نہیں ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہے بہت یعنی کے نازک ماملہ حیاتِ حالاظت میں ایک حکایت کچھ اس طرح کی ہے کہ غالباً رمضان المبارک میں آپ معتقف تھے تو ایک بچہ خدمت پر معمور تھا شاید تنخواہ دار ہوگا وہ خادم ہوگا تو وہ کچھ اس نے کوئی چیز لانے لے جانے میں دیر کر دی سرکارِ حالاظت نے اس کو ایک ہلکی سی چپت لگا دی میرا اغلب گمان یہی ہے کہ وہ چپت اس کی عیزہ کا باعث نہیں ہوئی ہوگی لہا حالاظت اور دلازاری کریں وہ بھی نابال غان کے جن کو معاف کرنے کا بھی حق نہیں ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا خیر تو جیسے بعض اوقات وہ پیٹ پہ ہلکا تھا دھول مارتے ہیں تو اس سے دلازاری نہیں ہوتی تو خیر وہ علاظت نہیں ہے چپت انعیت کرتے تو کر دی لیکن فوراں احساس ہوگی ہے میں نے کیا کیا اس کا دل دک گیا ہوگا تو اب میں کیا کروں اب آپ نے اس نابالغ بچے سے معذرت فرمائی اور اس سے اسے حکم دیا کہ اب تم مجھ سے بدلالو اب وہ تو اس کی حالت جیسی بھی تھی وہ بچے حضرت کوئی حرض نہیں ہے سرکار کوئی حرض نہیں ہے نہیں نہیں تم مجھے مارو تو وہ اس نے کیا مارنا تھا پھر اعلی حضرت علی رحمت نے اس اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ سے اپنے آپ کو چپت ماری یا چپتیں ماری اور پھر اس کو کچھ رکم بھی دی اور اس کو خوش خوش کر دیا یہ اگر یہ ہمارے بڑے بوڑے جو بچوں کو کبھی اس طرح مگر اعلی حضرت کی ڈانٹ اور عام بڑوں کی ڈانٹ جو ہے نا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے اگر کوئی بزرگ ڈانٹ دے بلکہ عدب سکھانے کے لئے اپنے شاگردوں کو اپنے مریدوں کو اپنی اولاد کو عدب سکھانے کے لئے ڈانٹا بھی جا سکتا ہے لیکن وہ اپنے ماتحد اور وہ خادم تھا وہ آپ کے ماتحد تھا اب وہ خیر جو بھی قصہ تھا اب اس سفید ریش بزرگ کا چہرہ بھی مجھے یاد ہے ابھی تک ان کی اس وقت عمر میرے خالے ستر سال سے کم نہیں ہوگی بیچاروں گی اللہ ان کو بے حساب بخشے یہ مطلب ہے جو ایک تو ڈانٹ حضرت والا انداز ایک یہ کہ بے تہاشا اس کو جھاڑ کے اس کے دل ٹکڑے ٹکڑے بلکہ دل کا قیمہ بنا دینا اور پھر اس پہ اپیل نہیں میں بہت چھوٹا تھا میرے خالے میں مشکل جا کہوں میں چار پانچ چھ سال کا شاید ہوں گا چار پانچ سال کا شاید ہوں گا اب یاد نہیں بہت ہی چھوٹا تھا تو ایک سائیکل تین پہیے والی جو بچے جس سے کھیلتے وہ میں بیٹھ کے چلا رہا تھا ایک سائیکل تو ایک بزرگ آگے بیچارے وہ جا رہے ہوں گے تو ایک شرارتی لڑکے نے وہ میری سائیکل کو ایک دم وہ جھکا مالا اور اس بزرگ کو میری سائیکل جاگے ٹکڑ رہی اب ظاہرہ اس میں میرا کوئی خصور نہیں تھا پیچھے سے وہ اچھانک شرارتی لڑکے نے شرارت کی اب سمجھے اور قوت کا مظاہرہ کرتے وہ زمین پر زور سے دے ماری میری سائیکل کی ریڑ کی اڈی ٹوٹ گئی یعنی وہ لوے کی چادر کی دیا بلکہ بلکہ کی چادر تھی اس میں وہ لکڑی کا اسی طرح کو کٹنگ کر کے وہ پیس جو تھا وہ اس کے سپورٹ کے لیے جو بناوا تھا وہ شہید ہو گیا اب میری سائیکل ناکار ہو گئی میں غریب گرانے کا بچہ پھر زندگی پر مجھے سائیکل کسی نے نہیں دلائی تو اب یہ کسور بار ہیں وہ بزرگ انہوں نے مطلب میری سائیکل تھوڑی تو خیر میں نے ان کو بھی معاف کیا اللہ ان کی بے سا مغفرت کرے وہ بھی میرا خیال ہے کوئی پون سو سال سے کم نہیں ہوں گے سو میں نے بوڑے تھے تھوڑا جھکے سے بوڑے تھے بیچارے اسی لئے وہ شرارتی کو شرارت چھوٹی تو اس طرح بزرگوں کو اس طرح کے معاملات وہ بچے نے جان بوجھ کر بھی سائیکل ٹکرا دی اب بھی اس کی سائیکل توڑنا اس کو اٹھا کے پھینک دینا اس طرح تو یہ تو ایسا نقصان ہے کہ اب معاملہ حقوق لئے بات کہ آئی ہے اب میں نے معافتوں کو کیا لیکن خدا جانے وہ اس سائیکل کا میں مالک تھا یا ہمارے امی جان اس کی مالک تھی یا کوئی بڑا بھائی مالک تھا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے گھر میں سائیکل تھی یہ مجھے یاد ہے لال رنگ کی چھوٹی سی پھر زندگی پر ترست دارہ میں سائیکل کے لئے تو اس طرح آپ دیکھیں کسی غریب اور یتیم تھا والد تو ڈیر دو سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے حج کے لئے گئے محی وفات بھائی اب میں یتیم غریب مسکین کا بچہ اور یہ سائیکل توڑ دی انہوں نے تو اس طرح بزرگوں کو بھی سوچنا چاہے جس کو ہم جاڑ رہے ہیں ایک تو کروڑ پتی کا بچہ ہو خوشحال بچہ ہو جاڑنے کی تو اس کو بھی جازت نہیں ہے لیکن ہو سکتا کہ یہ بلکل کوئی کچھلے معاشرے کا فرد ہو اس کا بیٹا ہو ذریب بڑا ہو مسکین ہو یتیم ہو بے قص ہو کو اس کا پوچھنے والا نہ ہو اور اس کو میں جاڑ ہوں اسی طرح کسی بچے پر ہم نے غصہ کیا غضب کیا کیا بعید کہ رب تعالی ہم سے ہمیشہ کے لئے ناراض ہو جائے تو پھر اس کے غضب سے ہم کو گول بچائے گا کہ نابالی جو ہے وہ معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا یہ بھی تشویش کی بات ہے بڑا ہے کوئی بالی ہے چلو اس سے آدمی معافی مانگ لے گا کوئی ترقیب کر لے گا اس کا احساس ہو ندامت ہو یہاں تو بچوں کو کھاتے بھی نہیں لاتے بچوں کے حقوق کو سمجھ نہیں کہ جار دیا تو ندامت بھی نہیں ہوتی یا اس کو مارا تو کوئی شرم ندامت نہیں کوئی احساس نہیں گناہ بھی مجھ سے سردد ہوا پتہ ہی نہیں بلکل غفلت کا دور دور رہا ہے تو جنہوں نے بچوں کو اس طرح ظلم کا نشانہ بنایا مارا پیتا ان کی چیزیں لے لی ان کی چیزیں چھین لی ان کی چیزیں توڑ دی ان کو ڈانٹ کے بلا اجازت شرگ ڈانٹ کے درا دیا ان کو گھور کے بعضوں کے عادت ہوتی بچوں کو خمہ خمہ میں جگہ وہ گھور تھے وہ ڈرانے کے لی اس کا باپ دیکھے گا تو نرمل ہو جائیں گے باپ کی توجہ اٹھے گی بچہ باپ کے ساتھ ہے تو اس کو گھور کے دیکھیں گے آنکے چڑھا کے تکہ وہ ڈرے اور اس کے ڈرنے سے وہ لطف دو دوت نہیں یہ نادان سمجھ نہیں کہ بڑوں کو بھی نگاہوں سے عیزہ دینا یہ نجائز ہے حدیث میں صراحة اس کی ممانورت موجود بڑا تو اب بڑا ہے وہ انتقام لے سکتا ہے یہ بچارہ کس کو فریاد کرے گا بچہ سیم جاتا ہے باپ کو بولنے یہ ایسے چھوٹے بچوں کو ڈراتے اس طرح کہ باپ کو فریاد کرنے کی بھی بیچارے میں بہت طاقت نہیں ہوتی کہ یہ باپ کو بولنے کہ دیکھو یہ میرے کو آنکھیں دکھا کہ ڈراتا ہے ایسے چھوٹے بچوں کو میں نے بعضوں کو دراتے دیکھا اس لئے ارز کرتا ہوں اس کو اور میں نے سمجھا ہے ابھی تو اس طرح ڈراتے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سے کھیل رہے ہیں یہ کھیل نہیں اس کو خوفزدہ بچے کو خوفزدہ کرنا یہ کھیلنا نہیں ہے یہ تو خوفزدہ نہ ظلم کرنا ایسا خوفزدہ جس سے اس کو عیضہ ہو رہی سہم جاتا ہے بیمار بیمار بھی پڑ جاتے ہوں خوف بیٹھ جاتا ہو تو اس لئے بچوں پر شفقت ہونی چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم چھوٹے بچوں کو سلام میں پہل فرماتے سلام کرتے تھے چھوٹے بچوں کو جب آپ ملاذہ فرماتے تو یہ بھی ثابت ہے کہ اٹھا کر سواری پر اپنے آگے بٹھا دیتے تھے خیر یہ کام ہر ایک نہیں کر سکے گا نہ آپ کو میں یہ منع کروں گا کہ آپ جا رہے ہیں اسکوٹر پر کسی کے بچے کو اسکوٹر پر بٹھا کر آپ بلو میں سنت لگر رہا ہوں یہ سنت اس طرح نہیں ہوگی سرکار سلی اللہ تعالی کو سب جانتے تھے اور سب کو جاننا بھی ضروری ہے جاننا ہی ضروری نبی تھے سب جانتے تھے مانتے تھے اور جس بچے کو سرکار سلی اللہ تعالی علی علی سلم نے اپنی سواری پر بٹھانے کی سعادت بخشی وہ عمر ورس نہ ہے نہ ہو سکے گی آپ نے بچہ بٹھایا اس کوٹر در اور اس کا باپ نے چیخنا شروع کیا کہ بچے کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں اغوا کی سزا سزا موت ہے تو یہ کچھ کا کچھ نہ ہو جائے تو اس لئے مطلب کس کے بچے کو آگے بٹھانا ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اور وہ گھوڑے کی سواری اوٹ کی سواری ہوتی تھی یہ اسکوٹر ہے کھر بچے اسکوٹر کے بڑے شوقین ہوتے لیکن ہر ایک کا بچہ نہیں آپ کے دوست کا بچہ ہے مانوس ہے آپ سے باپ کوئی پتا ہے اور یوں بٹھا لیا اور ہے اتنا چھوٹا اور کوئی اور نیت میں فساد نہیں فساد کا بھی اندیشہ ہے تو ایسے چھوٹے بچے جن میں فساد کا اندیشہ نہیں ہے کوئی گندی لذت کا معاملہ نہیں ہے تو اس پر شفقت کی جا سکتی ہے اس کو چوما جا سکتا ہے وہ چھوٹا ہمارے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے بچے کا گناہ شمار ہی نہیں ہوتا ان کی نیکیاں شمار ہوتی ہیں گناہ نہیں ہوتا مدینہ منورہ زاد حل لاؤ چرف و تعظیمن میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو چھوٹے بچوں کو جب دیکھتے تو یہ ثابت ہے آپ سے فرمانا فرماتے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے حضرت عمر فرمار جو بخشے بخشائے ہیں جن کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم نے میں نفس نفیس بزات خود جنت کی بشارت سنائیے خوش خبری دیئے کہ آپ جنت ہیں وہ جنت صحابی بچوں سے اب بھی کہہ رہے کہ دعا کرو کہ میری بخشش ہو جائے میری مغفرت ہو جائے یہ ان کی آجزی تھی اور ہمارے لئے اس میں چھوٹے بچوں کی اہمیت اجاگر کرنا اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزو جل وصلا اللہ علیہ و علیہ و سلم صلو حدیث تیبہ کی کتابوں کے اندر وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان جنہوں نے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کا شرف حاصل کیا تو وہ بعد میں اپنے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہمیں اپنے ساتھ السلام علیہ سلام علیہ وبرکاتہ میرا نام کیسر مہد اتاری ہے اور میں یوکے سے بول رہا ہوں مطا جان کی عدم میں میرا سوال ہے کہ اگر کوئی چیز بھی پڑی ہو اور اس پہ اللہ کا نام ہو اور یا دروش ریس لکھا ہوا ہو تو ایسی صورت میں جیسے کوئی سونے کا لاکت ہے اور اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو ایسی چیز تو اٹھا لینا چاہیے یا کہ نہیں کھانا چاہیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ رشاد سرما دیں مجلی مذاکرہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے شوق سارے گھر والے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی جو اس کو جاری رکھے اور مجلی جان کو عباد رکھے ہمارے لئے مجلی کی دوار کریں آمین جز یہ اگر کسی شہ پر لکھا ہوا ہے روما حضر اللہ وہ بے عدبی کی جگہ وہ شہ پڑی ہوئی ہے تشریف فرمائے کیونکہ اب تو اللہ کا نام ہے نعوذ باللہ گندی نالیوں میں کوئی آیت قرآن ہی نظر آ گئی جیسے تو اس طرح کے مواقع پر اس طرح کی چیزوں کو اس طرح کے کاغذات کو اٹھا لینا واجب ہے کہ اس کو گندگی سے اٹھا لیا جائے یا ایسی جگہ بے عدبی کی جگہ تو وہاں سے اٹھا لیا جائے یہ ضروری ہے اب جیسے سونے کا لوکیٹ ہے اس پر اللہ لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی اٹھانا ہوگا اور اب اٹھا کر اس کے مالک تک پوچھا کہ یہ ہے لقبہ یہ نہیں کہ اب اللہ کا نام لکھا اٹھایا تو اپنی جیب میں ڈال لیا تو اس کو اس کے مالک تک پوچھا دے اچھا دور لکھتا کہ سائن بھائی رینو مائی فرمائے کہ یہ پوچھانا کیا ان کے لئے واجب ہو جائے گا تو اٹھانا تو ضرور ہی ہے جب کہ ہے وہ بے عجبی پر یہاں دو ہی صورتیں کہ جہاں سے اٹھایا اب وہاں رکھنا ہوتا ہے یا اس کے مالک تک پوچھانا ہوتا ہے تو اب جب اٹھانا اس پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر موجود ہے کہ وہاں اس کی بے عدبی ہو رہی ہے تو اب اس کو رکھنے کا حکم تو نہیں دیں گے کہ وہاں پر رکھ دے اور جب اتنی قیمتی چیز ہے تو کوئی نہ کوئی دوسرا چورو چکہ اسے لیتا جائے گا اس کا بھی غالی بندشہ ہے تو اب یہ کہ اس کی تشہیر وہ کرے دھونڈے مالک کو اس کی استطاعت ہے دوسری صورت ہی ہوتی ہے کہ مالک کو تلاش کرے اب یہاں پر چکے وہ ایسی جگہ سے اٹھا رہے کہ جہاں بے عدبی ہو رہی ہے اسی لیے اس پر اٹھانے کو لازم قرار دیا گیا تو وہ وہاں جا کے دوبارہ رکھے گا نہیں اب اس کی صورت یہی ہے کہ مالک کو تلاش کرے اس تک اس کے مطابق اس شروعی فقیر کو دے دے یا کسی مسجد میں مدرسے میں بھی دے سکتا اس کو اچھا اب یہ کہ یہ اس چیز کا حکم ہے جیسے کہ اس کی قیمت ہے اب سونے کا لوکیٹ ہے تو زیار اس کی قیمت ہے کاغذ پہ لکھی آیت ہے جس کو لوگ عام طور پہ قیمت سوادب کی جگہ رکھ دے کھنڈ گھر دے بے عدمی سے اس کو بچائے مالک تلاش نہ ضرور نہیں سرکار غوث آدم علیہ رحمت اللہ اکرم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے مرید کے مریدوں کا ساتھ پچھ تک ہر معاملے کا ذمہ دار ہوں اگر میرے مرید کا سطر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپاتا ہوں میٹھے میٹھے اسٹائے بھائیوں آئے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں مائے فاخر مائے شاہ عبدالقادر میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے دامن سے شیخ طریقت امیر سنت کے ذریعے وابستہ ہو جائیں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لیں شیخ طریقت امیر سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دور ہیں اس کی برکت سے آپ سلسلہ آلیہ قادر رضو اتاریہ میں داخل ہو جائیں گے اور وہ ناظرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں شیخ طریقت امیر سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاء اللہ عجز سلسلے سلسلہ اللہ تعالی محمد صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعیلہ آلیک وصحاب یا حبیب اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علی وآلہ سلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مدہبوں اور برے لوگوں کی سحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی آبندی کرتا رہوں گا ماباپ کی نافرمانی جھوٹ خیبت چغل معدہ خلافی گالی گلوچ فلم فلم ڈرام گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس طوبہ کو قبول فرم اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادری رضوی میں میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوف حضور غوف پاک رضی اللہ تعالی کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوف عظم کے مریدوں میں قبول فرماء اور کل قیامت میں غوف پاک کے ظلاموں میں اٹھا صلات و السلام علی کے نبی اللہ صلات وعلا آلک و صحاب یا نور اللہ بغداد شریف کے لئے قرآن دازی سبحان اللہ آدمی مدینی مرکب بغداد بغداد شریف جلوس بھی دکھائیں گے جلوس غوثیہ انشاء اطلاع عزو و جل بپا آج خانپور میں بھی جلوس غوثیہ ہوا ہے اور غزالی کابینات پاکستان کے چند شہروں پر مشتمل یہ کابینات ہے پاکستان پنجاب کے ان میں 35 مقامات پر اجتماعی طور پر مدینی مذاکرہ سننے کی اطلاع ہے اور اب تک بپا اب تک جو کار کر دی گئے ہمیں محصول ہوئی تقریبا 336 مقامات پر اسلام بھائی جمعہ ہو کر پاکستان میں مختلف مقامات پر مدینی مذاکرے میں شامل اور اب امریکہ کے شہر بالٹی مور سے بھی میسج آیا کہ وہاں پر اسلام بھائی جمعہ عالمی مدینی مرکز فیدان مدینہ کے اسلام بھائیوں میں گیارہ نام جو ہے وہ پکارے جاتے ہیں جن میں سے ایک کو بغداد شریف کا ٹکٹ پیش کیا جاتا ہے اور آج مرکز مدینہ الولیہ ملتان میں مدینہ کی ٹکٹ کی قرآن نازی کا سلسلہ ہوگا اور بغداد کی ٹکٹ کا بھی قرآن نازی کا سلسلہ ہوگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو آج یوں ستنے سارے جمعہ ہوگئے ہیں ماشاء اللہ بہت کفیر اجتماع الحمد اللہ مدینہ الولیہ ملتان ملتان کتنے دیوان جمع ہوگئے ہیں اللہ اللہ بھائی آپ کو کافلوں کے توفے بھی دیں گے اللہ کرے کافلوں کے توفے دیں اماموں کے توفے دیں اکثریت بے امام ہے اور پھر ننگی اثر بھی اس میں انشاءاللہ امامیں بھی بندیں گے اور انشاءاللہ نمازیں بھی پابندی سے پڑھا کریں گے انشاءاللہ مدنی کافلوں کے مسافر بھی بنیں میرے مدینہ اولیہ کے دیوانے انشاءاللہ مجھے ایسا لگتا ہی کہے سکتے ہیں کہ جو جمع ہوئے ہیں مدینہ اولیہ کا شاید پہلا نمبر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں وہ بھی ان کے ذریعے ابھی جو ان دنوں جو جو فیصلہ چللہ ہے اس کے حوالے سرز کر رہا ابھی جو ان دنوں جو اچھی طرح یاد نہیں ہوئے جس سے آپ فیصلہ فرما دیں اول پوزیشن دیں تو کتنے کافلے دیں گے یہ اردے میں پوزیشن نہیں دوں گا ظہر ہے کہ پوزیشن دینے جو دیکھیں گے مسئلہ یہ ہے کہ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ سردہ آباد کی باری آئی ہے مرکز الہولیہ کی باری آئی ہے چکی ہے اور اب مدینہ الہولیہ ملتان شرک کے باری آئی ہے ملتان شرک دیں میں آپ جب ان کو دکھا رہے ہیں تو ان کو کچھ بتائیں نہیں یہ بیچارے اپنے جلووں میں گم ہو جاتے ہیں ہماری بات ان کی سمجھ ملتان شرک سمجھ دار جنڈے سارے انہوں نے چپا دیئے ملتان میر سمجھ جا رہے گے نہیں کہ جنڈے ڈنڈے میں لگا کے لے رہے جاتے ہیں جنڈے دو چار میں تو دل جلا میرا ملتان میں جنڈے ہی نہیں پہنچے تو ابھی جب مدنی مزاگرہ شروع ہوا تو توجہ دلا گے کہ ان سیانوں نے چپکا دیا دیکھو کناتے میں لگا دیئے اللہ فاک اللہ بند میں مور ناچے کون دیکھے اللہ فاک جب آئندہ کبھی جنڈے ہاتھوں میں رکھنا ہے ہاں دوستے کے پاس دیکھنے ناو جنڈے کی تو لگا رہا ہے ہاں تو رکھے رہے جنڈے پک رہے گے اللہ فاک بپا سب زپور والوں کا بھی پیغام آیا ہے کہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے جنڈے انشاءاللہ اجتماع میں جروس میں کہاں گے ایک بھی نہیں تھا معاف فرما دے لیکن وہ بیان کرتا ہے وہاں کے ذمہ داروں نے وہ جنڈوں کی ترکیب نہیں کہ یہ مہینہ تھا اب یہ کہ چاند جب نظر آ جاگا گوسیا جنڈے تو پھر نظر کم ہی آئیں گے پھر سب سے جنڈے ہوں گے خیر چلو میرے نصیب اب ان کو کفارے میں کوئی کافلے دے دیتے ہیں سب جو پوروالے وہ کچھ زخمی دل پر مرہم کی صورت بنتی اویلان دنگو کیا کرتے ہیں یہ یہ خالی خالی ہاتھ اٹھانے والے کافلے نہیں ہے وہ سفر کرنے والے کافلے دیکھو کیا پیغام آتا ہے تین نام بکارے جا رہے ہیں درس نظامی جامعہ دل مدینہ فیضان مدینہ عابدتاری بن عبد الرشید قادری اس میں لبیگ کی صداوں کے لئے ہمارے اسلام نے توجہ دلائی تھی کہ جب نام بکارا جاتا ہے تو سبحان اللہ کی صدا جو ہے نا وہ اسلام بھائی زیر خوش ہوتے ہیں تو آپ اس کے بعد لبیگ پکاریں گے جی عابد بھائی فان اللہ مدرس کورس نصیر آباد بلوچستان محمد سراج اتاری بن غلام رسول ہوشی میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے جب انہوں نے نام سننا ہے تو کیا سبحان اللہ کا انتظار کریں گے تو جوش میں آ جائیں گے اللہ باپا یہ بزرگ جے ان کا ایک دفعہ بغداد کا ٹکٹ نکل چکا ہے آج پھر نام آگیا ہے ان کا اللہ اکبر انہیں گوست پاک کی یاد میں اب تو انہوں نے امامہ سجائی لینا چاہیے اللہ باراللہ باراللہ آج تو اعلان کری دینا جائے گا اب میں ہوں اور دعوت اسلامی امام آئے ذلفے ہیں اگر غصے کی عادت ہے وہ بھی خلاص اب مدنی کافلے ہیں اور میں ہوں بس انفرادی کوشش انفرادی کوشش یہ جائے ہیں صلو علی الحبیب علی محمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ان قریب مکتبت المدینہ لا رہا ہے آپ حاصل کیجئے مکتبت المدینہ پر اللہ اپنی تبدیق قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام شعبہ مکتبت المدینہ امت مسلمہ کے علم دین میں اضافے کی جستجو لیے مختلف مواقع پر مختلف اسلامی موضوعات کی ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز جاری کرتا رہتا ہے انشاءاللہ باداریخ اٹھائیس ربیو الاخر کو شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت پانیِ دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت دلائلِ اقلیہ و نقلیہ سے مزین مدنی مذاکرہ جو کہ ربیو الاخر چودہ سو پینتیس سنہ ہجری کی مبارک سعادوں میں ہوا بنام اور اس کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج انگلی سب ٹائٹل کے ساتھ کی ڈی وی ڈی نمبر دو سو اکتر کا اجرا کر رہا ہے جس میں عاشقانِ رسول جان سکیں گے اور اس کی شرعی حیثیت اور اس کے موقع پر میلہ لگانا کیسا مزارت پر عورتوں کا جانا کیسا روٹے ہوئے اسلامی بھائیوں کے لیے امیرِ اہلِ سنت کے مدنی پھول جلوسِ غوثیہ اور منقبتِ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ڈی وی ڈی عاشقانِ رسول اپنے مکتبتِ مدینہ کی قریبی شاخ سے حدیتاً ستہ روپے میں طلب کیجئے اپنے عزیز دوست احباب کو تحفتاً دیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں المددِ یا غوثِ آزم المدد یا غوثِ آزم پرس کیا ہے اس کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے حضور گاندین صدقات و خیرات کرنا لنگر لٹانا کھانا کھلانا اور مختلف نیکیاں کر کے ان کا عیسالِ ثواب صاحبِ مزار کو پیش کرنا ان سب نیک اور جائز کاموں کے مجموعے کو عرص کر کے اب یہ وسوسہ شیطان کہانا کہ عرصوں پر عرصوں پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے اب یہ بتائیے کہ مرد اور عورت حجم میں مکس ہوتے ہیں توافِ کعبہ میں ہوتے ہیں یا غوثِ آزم ناچرنگ ہوتا ہے اس لئے عرص بند کر دیے جائیں چلو ہاتھ ملاؤ شادیوں میں بھی ناچرنگ ہوتا ہے آپ شادیاں بند کرما دو اپنے عرص کے بارے میں نہیں نہیں میں فی بھی نہیں بند ہوں ہاں مل کے شیطان کی ناکہ بندی کرتے ہیں اب تو آپ ملالو عرص کے لیے چلتے ہیں عرص باکہ عرص میں سبحان اللہ پاپا ہماری مجنی چینل کی مجلس نے سب ٹائٹل کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں اس وی سی ڈی کو تیار کیا ہے اور اس کو تیاری کا سلسلہ شروع ہو چکا آئندہ ہفتے کو مدنی مذاکرے میں نہ صرف یہ وی سی ڈی ہم پہنچانے کی ترقی بنا رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی میموری کارڈ میں بھی یہ ڈی وی ڈی ہوگی اور ساتھ ہی آج ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے بھی یہ اس نیت کا اظہار کیا ہے کہ جہاں جہاں اجتماعی طور پر اسلامی بھائی جمع ہوں گے وہاں پر شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی جمع ہو کر میموری کارڈ میں جو ڈاؤنلوڈ کا سلسلہ ہوتا ہے یہ اپنے بستے لگائیں گے اور اسلامی بھائیوں کو فی سبیل اللہ ان کے موبائل میں بھی یہ ڈی وی ڈی جو وہ کوپی کر کے دیں گے سبحان اللہ آئندہ ہفتے باپا یہ ڈی وی ڈی انشاءاللہ عز و جل منظر عام پر آئے گی انشاءاللہ عز و جل میرا حسن زنے کے جس کو وصفہ سے آتے ہوں گے نا ارسوں کے بارے میں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اب یہ لگ بات ہے کہ شیطان ایسوں کو سننے نہیں دے گا وہ ذہن پکتا ہو جاتا ہے بعض وقت کسی ظلط نظریہ پر اس کو سننے نہیں دے گا اگر یہ سننے یعنی کہ انصاف کے ساتھ سنیں تاثب کے ساتھ نہیں انصاف کے ساتھ سنے لہا تو انشاءاللہ عز و جل وصفہ سے اس کا ذہن وہ پاک ہو جائے لہا انشاءاللہ سنیے پھر کہنا انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین اور خاص کا جو ذمہ دار اسلام بھائی اس وقت سن رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نگران شورہ بھی اس پہ بارہا ترغیب ارشاد فرماتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوں کہ اگر آپ اس سلسلے میں اپنی اچھی اچھی نیتیں جو ہے وہ میسج فرمائے ہمیں ممکنہ صورت میں اس کو اعلان بھی کریں گے اور جو جو اپنے ہاں خصوصیت کے ساتھ اس کا کوئی مقصوص تعداد میں آپ ڈی ویڈیا منگوانا چاہتے ہیں کہ ہم جناب یہ بارہ گیارہ سو وی سیڈیا جو ہے انشاءاللہ اپنے شہر میں لنگر کریں گے گیارہ ہزار لنگر کریں گے تو آپ اس کا میسج جو ہے وہ ذمہ داران کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ ازواجل انہوں نے اس کی بھرپور تیاریاں شروع کی ہیں ان کا بھی ارادہ ہے کہ جہاں جہاں اسلام بھائی زیادہ تعداد میں چاہتے ہیں مکتبت المدینہ کے ذمہ داران ان کو پہنچائیں گے تو آپ یہ اچھی اچھی نیتیں جو ہے وہ ضرور پہنچائیں آپ تک یہ ڈی ویڈی انشاءاللہ ازواجل پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی ابھی پورا ہفتہ اس کا باقی ہے بھرپور انداز سے تیاری کریں گے تو یہ ڈی ویڈی جو جس وقت یہ سوال کے جوابات چلے تھے ایک بہت اچھی تعداد میں اسلام بھائیوں نے اپنے تاثرات دیئے تھے کہ ہمارے وسوسے دور ہوئے ہمیں اس میں بہت اچھی رینمائے ملی تو ہماری کوششوں سے انشاءاللہ بہت سو کے عقائد و معاملات وہ دروس ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ازواجل میں اجازت ہوا حافظ ہوں ایک اسلام بھائی نے ایک سوئی گیارہ ایک نے ایک سوئی گیارہ ایک نے ایک سوئی گیارہ ایک نے دو سو چھوپیس ایک نے ایک سو تریسٹھ اور ایک نے سو چھوپیس ایک نے دیم سو تیرہ اور یہ الحمدلہ اسلامی بھائی اللہ کا لگنیت دیکھن چکے ہیں مرحبا کہ یہ جیسی کی ڈیوی ڈی آئے گی انشاءاللہ یہ اسلام بھائی اسے حاصل کر کر جو بھی ہے آج یا بھی یہ حاصل ہے آپ سے ڈیریکٹ رابطہ کر لیں گے مرحبا مرحبا آپ سے رابطہ کر لیں گے اور انشاءاللہ یہیں بیوکن کرتا ہوں گے تقریبا بارہ سو چھپیس سو اور اس طرح مطلب کے کر کے یہاں انشاءاللہ مرحبا مرحبا اب یہ اعلان ہو آئی اور ماشااللہ انہوں نے اب انتہاللہ یہ دل آئی انہوں نے اعلانات شروع کرتی ہے مرحبا میرا ناکر مشکرہ یہ ہے کہ ڈیوی ڈی 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 ڈ اور میمون کار کے ساتھ اگر آئی ٹی کے پردیر اسے نیٹ پر دے دے ویب سائٹ پر اور اس کو ڈاؤنوڈ کرنے کے اجازت دے تو تو کابل کے ہاں بھی نہیں پوچھے گی اور کب کا میمون کار کچھ کمانا تو ہی نہیں کہ ہمارا پوچھے کرنے مکے گا تو نبا ہوگا اس لائے ویب سائٹ سے پورا اٹھا کر اپنے لیپ ٹاپ کے اندر اپنے کمپوٹر پورا اس بیان کو ڈاؤنورڈ کرسکے گے ایسا وہ موزش میں ترکیب ایسی ہی جب تک انشاءاللہ ہمی دے گے دنیا کے ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ ویب سائٹ کے ذریعے لاکھ و لاکھ ویب سائٹوں پر لاکھ و لاکھ ایمیلز پر ہمارا یہ بیان ہم ہو جا سکتا ہے ابھی ابھی یہ ذریعہ ہے ہم لوگ پرچس ہی کرنے کے یہ کتابیں لوگ نہیں کریتے ہیں لوگ کتابیں کپوٹر پر ڈاؤنورڈ کر رہے ہیں لاکھ و لاکھ رویے کتابیں کپوٹر پر ڈاؤنورڈ ہو رہی ہیں کپوٹر پر ڈاؤنورڈ کے ذریعے ہیں مجدوب پر اب لوگ جاتے نہیں ہیں لہٰذا ابھی ہم کیوں ہمارا نگی کی دعوان کو آم کرنا ہے اور واسوسوں کو ضرور کرنا ہے اگر یہ بیان ویب سائٹ پر ہمارا دے رہے جائے اور جو چاہے اس کو ڈاؤنورڈ کر لیں اور پھر جو ہمارے ہائی ٹی والوں کے ایمیل ایڈرنسیز ہیں سنائے لاکھ و لاک ایمیل ایڈرنسیز ہیں آگے تھے دنیا کے ایک سو بچانک مالک کے اندر نیٹ چینل نیٹ کے ذریعے اسنائے بھائی دیکھتے ہیں اور دعوان اسنائے کے محب کی طریقات ہیں سب کو یہ بیان فوراں سینڈ کر دیں کون سنیں کون کس کا محبار ہو جائے کیا بتا شہرم آدھے بھائی انشاءاللہ ہم لنک بنا کر اور تمام جو اس طرح آپ نے توجہ دلائی جو ایمیل ایڈرنس ہیں اس پر اور ویب سائٹ پر بھی انشاءاللہ اس کا ایک بینر لگا دیں گے تو اس ون کلک پر انشاءاللہ اور امان اس لنک پر وہ کلک کریں گے تو ہمارا یہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ اور امان ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ نیت کرتے ہیں اور انقریب ہم اس کو کل ہی کوشش کریں گے کہ اس کا لنک ہمیں مل جائے اگر یہ اگر ہمیں مل جاتی ہے وی سی ڈی تو اس کو ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ اس کا لنک دے دیں گے انشاءاللہ اور یہ ساری دنیا میں انشاءاللہ یہ ہمارا مدنی مذاکرہ دیکھا جا سکے گا انشاءاللہ اور یہ وی سی ڈی کے لیے ہمارے حاجی یافور نے مرکز الولیہ سے بارہ سو وی سی ڈی کا سردار آباد سے پانسو گیارہ اور ایک ہمارے باب المدینہ کے علاقے نیو کراچی سے گیارہ ہزار روپے کی اور ہمبلی کابینہ سے تین سو گیارہ وی سی ڈی کی کار کردیگی بھی آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ مرحبا سوال چلائیے جی یہ بزرگ بابا ہے ہاتھوں ہاتھ دوست باب کے دیوانے کی امامہ بندی ہو رہی ہے سبحاناللہ بستار اللہ کہت مستقل امامہ رہے یعنی آج باندھ دیا اور نام نہیں نکلا تو اتار دیا نام تو نکل چکا ہے بابا ایک دفعہ ان کا ٹکٹ نکل چکا ہے بغداد کا ٹکٹ نکل چکا ہے ایک بات ٹکٹ بھی نکل چکا ہے سبحاناللہ بغداد جانے کی تیاری بھی نیت دونی چاہیے سبحاناللہ اور شکرانے میں کوئی مدلی کافلے کا اعلان بھی ہونا چاہیے جنیت بھائی کافلے میں بھی سفر کروائیں گے انشاءاللہ آیا کافلے کافلے شاہ کے ہاتھ میں یہ بچ کے جائیں گے نیت انشاءاللہ تیس دن کی نیت الحمدللہ ببا تیس دن کافلے کی نیت سبحاناللہ مجلس مزارات اولیاء نے بھی باپا نیت پیش کیے کہ اس سال اس ماہ میں باب المدینہ میں حضرت سید عالم شاہ بخاری رحمت اللہ زمزم نگر میں سیدنا سخی عبدالواب شاہ جلانی رحمت اللہ اسلام آباد میں حضرت سید سخی امام بری رحمت اللہ مدینہ ملتان میں حضرت سیدنا شاہ رکن عالم رحمت اللہ اور مدینہ اولیاء میں ہی حضرت حافظ جمال رحمت اللہ تعالیٰ کے آراز جو ہے وہ اس مہینے میں آ رہے ہیں تو مجلس مزارات اولیاء نے نیت کیے بلکہ اور بھی حضرت سید خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ تعالیٰ حضرت شاہ یقیق رحمت اللہ تعالیٰ سمندری بابا رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی ارس ہے تھٹا شریف میں حضرت سید شاہ مسکین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے عرسوں میں ہمارا کو بستہ نہیں لگتا یہ بھی ہوتی ہے ترکیب بستے میں بھی انشاءاللہ جس چیز کا اشتیار لگے گا وہ چیز بکتی ہے ان کا اشتیار عرسوں میں لگتا رہے تو یہ کیونکہ عرس کے متعلق ہے اور وہاں جو لوگ آتے ہیں وہ ہوتے عرسوں والے ہوتے ہیں ان میں باہت وسوسوں والے بھی ہوں گے تو ان کو ترغیب دلائے جائے گی تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوا اور جو غلط انداز میں عرس منا رہے ہیں انتظامیاں کو اور مجلسیں جو ہوتی ان کی متعلیوں کو اور کمیٹیوں کو یہ پہنچے گی بھی سی لی انشاءاللہ عرسوں میں جو وہ بدعنانیاں اور غلطیاں ہو رہی ہیں اس طرح بھی صدیباب ہو سکے گا اور انشاءاللہ اس طرح وہ جو لوگ عرسوں سے رکھ دینا ان کے لئے دلائل کم ہو جائیں گے اللہ غلط ختم ہو جائیں اور سب عرس منانے والے بن جائیں باپا کشمیر میں آٹھ مقامات پر دیکھے جانے کی اطلاع ہے سوال ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جی میں محمد زہیب اطاری نارنگ منڈی زلہ شیخ پورا سے بات کر رہا ہوں یہاں میں میری چھوٹی سی دکان ہے جوتوں کی تو میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا ماشاءاللہ میں دعوت اسلامی کو بہت پیار کرتا ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ میں پیپر میں پڑھا تھا محمد کس لڑکی کا نام پہلے اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا اس کا نام ابو بکر رکھ ہے تو اللہ نے مجھے بیٹی دیا تو مجھے یہ بہت اچھا نام تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا محمد لڑکی کیا تو آپ کو جوابات دینے کے لئے وقت رکھنا پڑے گا ہر ایک پوچھے گا یہ نام یہ کیسا یہ کیوں اس کے محن کیا تو ایک مصوب ایک موضوع کھولے گا باتوں گا اور لوگ تجیب کرے ہیں کوئی صحیح بولے گا کوئی غلط بولے گا آپ بولیں گے مدنی چینل والوں نے جائز بولا ہے اس کو کیسے جائز بول دیا تو یہ جیسے بڑا مفتی نہ ہو اس طرح شاد ہو سکتا گناہ بری گفتو بھی لوگ کریں گے تو اس لئے نام وہ رکھے جائیں جو معاشرے میں رائج ہو جائز بھی ہو اور معاشرے میں رائج بھی ہو کہ نام جائز تو ہو لیکن معاشرے میں رائج ہو عام طرح لوگ جس جو نام رکھتے نہ ہو ان سے بھی اجتناب یعنی بچ نا ہی مناسب تا کہ وہ بول 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 کرنے کا دروازہ نہ کھولے اور یہی سے میں ہزتیا کہ بات ہوگات لوگ باتیں مناتے خدا نہ خدا گناہ میں بھی پڑھنے ان کے اندیشہ رہتا ہے لازاریوں کی صورت بنتی ہے یار تم کوئی نام نہیں ملا یہ نام لکھ دیا اٹھا گئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جائز نہیں پھر کسی داری والے کو پوچھ لیں گے وہ علم کی کمی کی وجہ سے نجائز بن دے گا پھر وہ سکا والا دیں گے تو بات خراب ہوگی تلاش کے باوجود بہت زیادہ ڈھوننے کے باوجود کہیں بھی یہ نہیں ملا کہ قدیم میں پہلے کبھی یہ نام رکھا گیا محمدہ کے نام سے اتفاقا انہوں نے پڑھ لیا کسی نے رکھ لیا ورنہ اسلاف کے اندر بزرگوں کے اندر کہیں رائے جی نہیں تھا کہ یہ نام رکھا ہو کمپیٹر میں سرچ کر دیکھ لیا لیکن یہ نام نہیں ملا کہ کسی نے رکھا اپنی بچی کا نام محمدہ کے نام پھر تو زیادہ ترغیب ہوگی کہ میں رکھوں کیونکہ لوگ اسے نام رکھنا پسند کرتے ہیں جو کسی نہ رکھا ہو کسی فلنم شتار کو دیکھ لیں گے کسی ہیرو کو دیکھ لیں گے انہوں ترہ ترہ کے رکھتے ہیں جیسے اراک میں صدام کی شہرات ہوئی تو کتنا نے نام صدام رکھا اچھا آپ کو تحجب ہوگا کہ جب پتہ نہیں آپ پیدا بھی ہوئے تھے یا نہیں ایک اسکائی لیپ کا چکر چلا تھا جو بڑے پورو کو یاد ہوگا یعنی میری بیشاد اسکر جوانی تھی تو اسکائی اسکائی لیپ اسکائی لیپ پتہ نہیں کیا تھا تو یہ گرنے کی افواں چلی یہ گرے گا تو یہ تباہی مچے گی وہ تباہی مچے گی یہ شور مچا تھا تو اسکائی لیپ بہت مشہور ہوا تھا اور اخبار میں یہ خبر میں نے پڑی دی کہ کسی کا بچہ میدا ہوا دوست اس نے اسکر اسکر اسکائی لیپ رکھا ان کو اس میں لطف آتا ہے کہ بولتے چلے جائیں حضرت سیدن سلیمان علیہ نبی علیہ صلی علیہ تیسری میں اس میں میں نے پڑھا کچھ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ 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 تشریب لیے جا رہے تھے تو وہ افریت افریت یہ ایک جن کی قسم ہے جو بہت خطرناک جن ہوتا ہے لوگوں تو مانوس نہیں ہوتا لیکن سلیمان علیہ 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 جنات پر بھی حکومت تھی تو وہ افریت جو ہے وہ سر ہلا رہا تھا اور تاجب کر رہا تھا خود بہت اکیل اکیلے تو وہ آپ نے معلومات کی اس سے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو اس نے بتایا کہ میں نے جب اوپر دیکھا تو فرشتے بہت تیزی سے لکھتے جا رہے تھے پھر میں نے لوگوں کی طرف نظر کی تو وہ بڑی تیزی سے بولتے چلے جا رہے تھے تو یہ جو جو بول رہے تھے یہ فرشتے سب لکھ رہے تھے یہ فضول باتوں کی مضمت میں احیاء علوم میں امام غزالی علی رحمت اللہ والی نے یہ احقات نقل کی ہے کہ تم جو بھی بولتے سب لکھا جا رہا ہے ایک لفظ بھی ایک حرف میں مستعید ہیں وہ خطہ بھی نہیں کرتے وہ لکھتے ہیں تو اس لئے ان کو کیا لکھو رہے ہیں اس پر غور کر لیں اب جھوٹ لکھو رہے ہیں غیبت لکھو رہے ہیں خیانتیں لکھو رہے ہیں بدیانتیاں لکھو رہے ہیں یا فضول باتیں لکھو رہے ہیں تو فضول بات بھی ایک ایک لفظ کا قیامت اور حساب ہوگا بچ بھی سکتا آدمی اس لئے اس کو چھپ رہنا چاہیے اور فرشتوں کو لکھنے کی زحمت نہ دے اپنی فالت بات ہے خیاء کریں ان سے تو بہار آل ہے کہ جن کو یہ بولنے کی بڑھ 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 کہ عادت ہوتی وہ اس طرح یہ نام لکھتے ہوں گے تاکہ لوگ پوچھیں کہ یہ نام کیسے رکھا تم نے اس کیا مانا ہے یہ کیوں رکھا اس طرح سیاسی لیڈر کی جب چاند چڑھتا ہے اس کا نام رکھتے ہیں کسی کرکیٹر کا صورت چمکتا تھا اس کا نام رکھتے ہیں فلم شٹار جل ملانے لگتا اس کا تارہ تو یہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں نام اس کا رکھو جس کو زبال نہیں ہے جتنے باکمار ہیں سب کو سوال لگ جاتا ہے سب گر جاتے ہیں لیکن نام اس کا رکھا جائے جس کو زبال نہیں ہے وہ نام ہے نام محمد نام محمد صلی علیہ آقوں کی زیہ دل کی دل کی جلا یہ نام کوئی کام بگڑ لیں نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے تو بس نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سل ان کے نام پر نام رکھے انبیاء کرام کے نام پر نام رکھے صحابہ کرام اولیاء کرام اہل بیت اطہار علیہ ردوان رحمہ اللہ تعالی تو ان حضرات کے مقدس نام پر باب برکت نام پر نام رکھے تو اب کوئی نام ازا رکھ بھی لیا کسی صحابی پر اور لوگوں کے لئے نیات تھا تو کوئی پوچھے گا تو آپ بولوگے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم کے فلم اسٹار کہا یا اسٹائپ لیب اور فلاں اور اس پر لوگ پنچاتے کریں بیسے کریں تو محمدہ پر بات چلی تھی تو وہ جس اسٹائی بھائی نے بتایا کہ وہ کہیں بھی ملا نہیں کہ بزرگوں میں یا کہیں کسی نے یہ نام رکھا ہو تو اس لئے بھی اس سے بچت ہے علیہ 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 سلم صلو علیہ محمد مختلف ایس ایس بی سی ڈی کے لنگر کرنے کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں مدینہ تولولیہ ملتان شریف سے قافلوں کے حوالے سے بھی ایس ایس آ ہے اور یہ سنسلہ بھی جاری ہے الحمد للہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو میں جنان سے محمد ادنان اتاری بات کر رہا ہوں بزار میں میں کام کرتا ہوں کچھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سمان تازہ ہے یا نہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم کہہ دیتے ہیں تازہ ہے اس میں پیارے بابا جان ہماری رہنمائی فرمائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو اگر کنفرم نہیں پتا کہ یہ تازہ ہے یا باسی اور حسن زن کے بنا پر اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ تازہ ہے تو اس پر تو کوئی پکڑا نہیں اس کی البتہ ہو باسی اور ایسا باسی جس کو لوگ عیب سمجھتے ہوں ورنہ برطن کی دکان ہے تو برطن باسی یہ تازہ ہے اس میں تازہ باسی نہیں ہوتا ایسی چیز کہ جو باسی لوگ لینا پسند نہیں کرتے جیسے کہ باس سبزیاں آلو باسی چل جاتا پیاس چل جاتا کئی کئی دن تک دکان پر رکھے رہتے تو یہ باسی نہیں ہوتے جیسے کہ دنیا ہے پدینہ ہے کمیٹر ہے اس طرح کے جو باس سبزیاں بلکہ بہت ساری سبزیاں کے جو باسی لوگ پسند نہیں کرتے اس طرح کی اگر سبزی ہے اور یہ کنفرم ہے کہ یہ باسی اور اس کے باوجود اگر کہہ دیا کہ یہ تازہ ہے تو یہ دھوکہ اسی طرح گوشت ہے مچھلی ہے اس معاملے میں بھی اگر یہ ایسے باسی ہیں کہ جس کو لوگ عہب سمجھتے اس کو نہیں خریدتے پتا چلیا کہ یہ باسی تو نہیں لیں گے تو وہ مطلب اس کو یہ بتانا ہوگا کہ باسی ہے یا یہ پرسو کا یہ چار دن پرانا ہے کہ ہم نے برف میں رکھ تھا اس کو بتانا ہوگا اس لئے کہ لوگ اس باسی کو عیب سمجھتے جہاں عیب نہیں سمجھتے ماں بتانے کی حاجت نہیں وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّبَ جَلَّ وَسُلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَعْلِهُ وَسَلَّمُ صَلُّوهُ الْعَلَمِ صَلُّوهُ الْعَلَمُ صَلُّوهُ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ محمد پاپا پاکستان میں جو ایس ایم ایس موصول ہوا اس کے مطابق اطلاع کے مطابق تین سو چھتیس مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم پیارے پاپا جان میں نمانت تاری بات کر رہا ہوں میرا تعلق میاوالی سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی مینوں کا برکے پر سویٹر یا کوٹ پہننا کیسا یہ سوال سے پتا چلا کہ برکے پر سویٹر پہننا جا سکتا ہے شرعی پردہ جب عورت نامہرموں کے سامنے آئے تو اس پر شرعی پردہ فرض ہے ٹھیک ہے نا جو آزہ جن کا غیر مردوں کو دکھانا حرام ہے ان کو چھپانا فرض ہے اب وہ جاہے بھرتے کے ذریعے اپنا بدن چھپائے یا پلنگ پوش بیٹ شیٹ جس کو آپ بولتے ہیں بہت لپیٹ کر اپنا بدن چھپائے سمجھانے کے لئے اس کو بدن چھپانا ہے تو اب اس نے برکہ پہننا ہے اب برکے پر سویٹر اس نے چڑھا لیا اب اگر سویٹر عوام میں اس لیے چڑھا ہے کہ سویٹر اٹریکٹیو ہے اور اس سویٹر کی وجہ سے یہ غیر مردوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے تو اس کی نیت اس کے ساتھ ہے اور یہ بلی نیتیں ظاہر ہیں اور ویسے ہی سردی لگی ہوئی ہے اور سویٹر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ویسے پہنتی ہے تو چھپن ہوتی ہے اس سے مل فرج اور یہ اگر پہن لیتی ہے اور یہ پہننا وہاں مروج ہے اس کا مزاق نہیں اڑائے جاتا تو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شاہد یہ ہے کہ کوئی سویٹر اگر برکے پر پہنے تو ہمارے ہاں دوستامی بین اس کو نوچ نانے پوچھ پوچھ کے اگر وہ کتنی باتوں نہیں ہونا ان کو کفلہ مدیدہ لگانے پر مجمور کر دیں تو ایسی جگہوں پر تو سویٹر برکے بننا پہنا جائے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک سوال بھی چلا رہے ہیں اور گیارہ بجے کے قریب انشاءاللہ ہم وہ مناظر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ انتظار ہے جنگے تیارے ہیں میرے پاس صلی اللہ اچھا بغداد میں اور وہ بھی غوثیہ جلوس اور باپا ہم آپ کو بغداد میں غوثیہ جلوس اور اپنے اسلائی بھائی اور بغدادی جنڈے سب دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھنے کے لئے حضرت دعا کریں کہ میں وہ اگر پانچے منٹ مزید زندہ رہ جاؤں دیکھنے میں کامیاب ہو جاؤں کوئی سانس کا بروسہ نہیں ہے مجھے دیکھنا ہی ہے حسرت ہے کاش اس میں میں بھی شریک ہوتا کاش کلا ہندہ سال سے انشاءاللہ کہ مقدرہ غوث پاک نے بھلایا تو انشاءاللہ ہم جلوس ہو برائے راست اس میں سنکت پڑھنے دیں انشاءاللہ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد صادق التاری میرا تعلق ہند سے ہے پیارے باپا جانا آپ کی بارگاہ میں ارز ہے کہ ارکان کے مرض میں کسی نے کوئی دواء استعمال کی جس کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے آنسو خوشک ہو گئے شدید صدمی کی حالت میں بھی رونا نہیں آتا ڈاکٹر کے کہنے پر مسنوئی آنسو آنکھوں میں ڈالتے ہیں جس سے آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے گیلی ہو جاتی ہے کیونکہ آنکھوں کا گیلہ ہونا آنکھوں کی صحت کے لیے بہتر ہیں باپا جانا آپ کی بارگاہ میں مدنی دلتے جائے کہ کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ واقعی یہ بیماری ہے اور سوال کے ذریعے بوسوں کو پتا چلا ہوا کہ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے مگر ایسا مریض کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے شکر جہاں شکر کہ ہر مسئبت سے بڑی مسئبت دنیا میں ہوتی ہے ہوا ہی ہوں کہ آج مدینہ الاولیاء ملتان شریف ہمارے ساتھ ہے وہ بھی بین پر وہ بھی بین کے ذریعے تو مدینہ الاولیاء ملتان کے سہرہ مدینہ میں تئیس سال تک سارا نے اجتماع ہوتا رہا تو اجتماع کے بعد ان دنوں کوئی وہ حفاظتی عمر کے مسائل میرے ساتھ نہیں تھے تو اجتماع کے بعد کوئی ملاقات کی صورت ہم رکھتے تھے کہ کل ملاقات ہوگی یا پرسوں ملاقات ہوگی اور اس طرح جسے کہ کل باہر والوں کی ملاقات ہوگی دوسرے شہر والوں کی پرسوں ملتان والوں کی ملاقات ہوگی اس طرح بھی کرتے تھے تو سالان اجتماع کے بعد ایک ملاقات کی صورت تھی وہ اور وہ شاید ملتانیوں کی باری تھی تو ملتانیوں نے ملتانیوں کے اپنے ایکارنا میں ملتانیوں کا یہ بھی مجھے تجربہ آئی کہ وہ ائرپورٹ پر مجھے جب یہ لینے اور چھوڑنے آتے تھے تو انہوں نے مانے نہیں مانے ائرپورٹ کے ششت ٹوٹ گئے تھے اچھوڑن کیا تھا وہ توڑ پھورڑ ہو گئی تھی وہ ائرپورٹ کے وہ گلاس ہوتے ہیں دروازوں کے وہ خوش زن ہوئے ائرپورٹ والے بزن ہوئے اس پر اپنے دفعہ نہیں کرتے اور کس نے وہ نقصان پیمنٹ کیا ہی بھی مجھے پتہ نہیں ہے خیر تو یہ ان کے باہر ہی آئی سمجھے ملاقات کی میرا چکڑا ٹیبل لگا وہ داری سالے اس میں چھولے ہوئے تھے اس طرح بھائی میں نے ان سے لیے تھے شاہد ان کو ٹرینٹ بھی کیا ہوگا کہ اس اس طرح تم کو مطلب انہیں کہ بھی کو کور کرنا لے گئی نہیں ہے ملتانی یہ وہ ملتانی ہے میں آپ کو ماضی کے یاد دلاؤں کہ ضرورتا جنگ کے موقع پر ملتانیوں نے اپنے پر بم باندھے تھے اور وہ اس کے توپے ہوتی ہیں نا دشمن کی وہ توپے ہوا گیا گیا سو گئے تھے لٹ گئے تھے اور خود پھٹ گئے تھے اور دشمن کو پار دیا تھا یہ وہ ملتانی تو انہوں نے جب ان کا وہ دھان جو چھوٹا تھا ان کا ہال کیا میری ٹیبل اور کیا ٹیبل والا وہ سارا انہوں نے مطلب یہ آپ پانچہ کر دیا گیا اس کا اڑوں شڑوں کرسی ادھر ہے ٹیبل ادھر ہے میں ادھر ہوں میرے باگ کے پانا لی سمجھے قریب ہی کوئی دروازہ دہیوں ملتانیوں نے اللہ بول دیا اچھا اب اس میں بچا بچوں کے کچھ اور بھی بیچارے کمزور یا مریض کو داخل کر دیا ہوگا اس طرح بھائیوں نے ان میں ایک نابینہ لڑکا تھا اللہ بھائیو وہ چھوٹا لڑکا تھا اس کی داڑی بھی ابھی نکلی نہیں تھی اچھا تو اس نابینہ لڑکے کے بارے میں مجھے بتا گیا کہ اس بیچارے کو کوئی بیماری ہو گئی تو میں بھول گیا ہوں کسی بیماری پر ڈاکٹر نے اس کو انٹی بائیٹیک دی تھی یہ اچھا تھا نا کیا رہا تھا اس نے انٹی بائیٹیک کھائی اس کے سائد ایفٹ کی وجہ سے اس کی بینہ ہی چلی گئی یہ نابینہ ہو گیا ہے اندہ ہو گیا ہے تو یہ بچارہ دم دروت کے لیے آیا ہوگا تو اس لیے میں نے کہا کہ مقام شکر ہے کہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا اس کے آنسو خوشکوئے آنکھیں باقی ہیں نظر آ رہا ہے اس بیچارے کا تو وہ نابی نہیں ہو گیا نظر ہی آنا بند ہو گیا تو انٹی بائیٹیک کا سائد ایفٹ بہت خطرنا ہوتا ہے بعض اوقات گردے فیل ہو جاتے ہیں کبھی کوئی عزب معتل ہو جاتا ہے کوئی ہاتھ پاؤں یہ خطم ہو جاتے ہیں سون ہو جاتے ہیں کبھی پیٹ کا ستیاناس ہو جاتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ تو یہ انٹی بائیٹیک ہر انٹی بائیٹیک ہر ایک کو نقصان نہیں کرتی نصیب میں ہو تو ہوتی ہی خطرنا گئی ہے تو جب بھی انٹی بائیٹیک لے نا تو ڈاکٹر اگر اچھا ہو تو اس کو یہ درخواست کی جائے کہ ہم کو ہائی پاور کی نہ دی جائے یہ بعض ڈاکٹر اپنی رکھنے کے لیے آر یا پار کر دیتے ہیں اور ہائی پاورس یہ انٹی بائیٹیک دے دیتے ہیں تو آپ جیسے پانچ سو ایم جی کی بہت ہوئی ہے تو ڈاکٹر نے لکھی یہ پانچ سو کی تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کتنے ایم جی کی ہے تو یہ بولے گا پانچ سو کی تو آپ بولیں کہ اس سے کم کی آتی کی نہیں وہاں ڈائی سو کی آتی ہے آپ کو جلدی فائدہ نہیں کرے گی تو آپ میرا مشورہ ہے کہ اس سے ارز کریں کہ مجھے فیلال ڈائی سو کی دیں میں اس سے ٹرائد ہو کروں یہ ایک مشورہ ہے اب اگر ڈاکٹر واقع دیانت دار ہے سمجھ دار ہے اور وہ قاتل ذہن کا نہیں ہے بہت قاتل ذہن کی ہوتے ہیں ان کے فیصے بہت ہوتی ہیں تو یہ مریض کو ایک دم وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تاکہ مزید گاہ کھائیں پھر یہ آر یا یہ پار بھی اگر یہ کھڑا ہو کر پھر قبر میں جان کے لیٹ بھی گیا تو ڈاکٹر کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا جو ڈاکٹر کوالیفائیڈ ہوتا ہے تو اس پر کچھ مطلب ایسا خاص فرق نہیں بڑتا کبھی سر پھرے مل جائے ہو ڈاکٹر کو خود ہی قانون آتھ میں لے کر پور پور کر ڈالیں وہ ایک الگ میٹر ہے اور ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ ڈاکٹر نے جان پوچھ کر ایسی دوا دی کہ ہمارا مریض مر گیا یہ ضروری نہیں کوئی ڈاکٹر اس کو مارنا نہیں چاہے گا لیکن ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ احتیاط کیا کرے خوبصورت سمجھ کر دوا دیا کرے خصوصاً انٹی بائٹیک پھر ڈاکٹر کو یہ بھی پوچھ لیں آپ کہ اس انٹی بائٹیک کا کوئی توڑ ٹیبلیٹ ہے تو وہ بھی لکھ دیجئے تو بعض انٹی بائٹیک کیا توڑ آتے ہیں بلکہ ایک دبکی کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ دہی انٹی بائٹیک کا توڑ ہے جو انٹی بائٹیک استعمال کرے اس کو چاہیے کہ وہ دہی بھی ساتھ میں استعمال کرے بلدہ وہ حلم میری اپنی اس میں کوئی نہ تیکی کے نہ تجربہ ہے میں نے پڑھا ہے اور خبکی کتاب میں پڑھا ہے خیر تو یوں اپنے میں ارز کر رہا تھا کہ انٹی بائٹیک کی وجہ سے بعض اوقات سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اور ہمارے سامنے یہ کیس آیا کہ بیچارے کے یا بیچاری کے مریض یا مریضہ کے آنسو خوشک ہو گئے پانی چلا گیا آنکھوں سے اب اس کو نقلی پانی آٹیفیشل پانی ڈالا جا رہا ہے تو آپ بلکل خوش ہوئے ہیں اللہ نے اس میں پانی پیدا گیا اس کا تر رہنا ضروری ہے یہ اس کی مشیعت ہے اس کی حکمت ہے تو اب اس کو تر رکھتے ہیں ڈاکٹر لوگ کوئی کترے وغیرہ ڈالتے ہوں گے اس میں تو بعض یہ ہوتے ہیں کہ بعضوں کو پانی کی افرات ہوتی ہے بہت ذرا سے بات ہوگی اس کے آنسو چھلک پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بلکل یعنی کہ وہ روح اچھا ہوتے ہیں کہ آپ دیکھو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں جب بعض ہوتے ہیں بیچارے وہ رونے کی پریکٹس تو کرتے ہیں بعض ظاہر وہ روتے ہیں لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں آپ میں سے بہت سارے ہوں گے کہ ان کے آنسو نکلتے نہیں ہیں بیچارے روتے ہیں دل بھی روتا ہے زور بھی لگاتے ہیں بعض تو آنکھوں کو زور لگا لگا کر یوں کر کے کھیج کے نکالتے ہیں یہ عوام میں یہ کرنا نہیں چاہیے یہ بہت معیوب ہے آپ کے نیت جو بھی ہو نعوذ باللہ یہ نیت ہے کہ لوگ میرے آنسو دیکھیں تو مجھ سے متعثر ہو پھر مجھے بن نگاہ تحسین دیکھیں تو یہ تو ریا ہے جبکہ وہ خوفِ خدا یا عشقِ مصطفیٰ کی باتوں میں یا ناتوں میں رو رہا ہے اور اس کے آنسو نہیں نکل لے تو اس لئے وہ ڈنکی چلا کے باقاعدہ ہو کیا برما چلا کے وہ زوردار آنسو نکالنے کی اس لئے پریکٹس نہ کریں کہ لوگ مطلب دیکھیں ویسے کوئی عرض نہیں ہے اگر یہ نیت نہیں ہے تو تو یہ عوام میں یوں کریں گے نا آنکھیں یوں یوں کریں گے تو لوگ شک کریں گے خامہ گا بیچارے بدگمانی میں پڑھیں گے یا اس کو قری نہ سمجھیں گے کہ یہ آنسو نکال رہا ہمیں دکھانے کے لئے ہمیں بہرحال کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی بھی شریعت میں سخت ممانعت ہے مسلمان کے بارے میں بدگمانی حرام اور جہنم میں لینوالا کام ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مریضہ کو اس مرض سے شفاہ تفرمائے اس کے بیچاری کے آنسو جو ہیں یہ اللہ کرے کے بحال ہو جائیں قدرتی اس میں ہو جائیں اور ہمارے یعنی کے زندوں میں بھی جن کے آنسو اور غیر مریضوں جن کے آنسو نہیں نکلتے اللہ کرے ان کے بھی آنسو نکلیں خوف خدا کی وجہ سے رونا اچھا ہے لیکن بس ریا سے بچے جس کے آنسو نہیں نکلتے وہ ایک طرح سے ریا سے بچنے میں اس کو مدد ملتی ہے جس کے بات بات پر وہ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا ریا کا وہ قدر ہے لوگ سمجھتے کہ یہ بہت روتا ہے ہرانکہ یہ کم رو رہا ہے وہ آنسو اس کے نکل رہے کیا کریے اور بعض بیچارے واقعی پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں آنسو نکلتے ہی نہیں تو جس کے آنسو نکلیں وہ ہی روتا ہم یہ سمجھتے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے بلکہ بات تو یہ ہے کہ جب بزرگوں نے لکھی ہے اخلاص اور مخلصین کے لیے کہ دل رو رہا ہے اور ہونٹوں پر مسکرات ہو یہ ہے مطلب کمال جو ہم کو نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس مریضہ کو صحت کاملہ عجلہ نافعہ عطا فرمائے آمین تو ان کو چاہیے کہ اکتالیس بار یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اس پر دم کریں اور مو پر ڈالیں اور آنکھوں پر ملیں اور یہ عمل سات دن تک کریں اللہ نے چاہا تو اس کو فائدہ ہوگا اسی طرح لا الہ الا اللہ سترہ بار پڑھ کر آشوب چشم کے مریض پر تین روز تک روزانہ دم کرنے سے یعنی یہ اس کے لئے کہ جو آنکھوں میں جس کے پانی نکلتا ہے آشوب چشم یہ ایک بیماری ہے وہ گاڑا پانی نکلتا ہے اس سے تو اس پر تین روز تک روزانہ لا الہ الا اللہ سترہ بار پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ اس کو آرام آئے گا اور اس کے بینائی کی حفاظت ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عزب جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ عنا محمد جنڈے تھام لی دیئے مدینہ تلولیہ والے بھی جنڈے سمال لیں باب المدینہ والے بھی سمال لیں بابا نے بھی جنڈے اٹھا لیئے سبحان اللہ دلوں کو بھی تھام لی دیئے اور دیکھئے سبحان اللہ کیا بات ہے مدینہ مدد کرے مدد کرے مدینہ تم بھی کر کے اُن کا چرچہ اپنے دل چمکا ولیوں کے سردار کے مرشد ولیوں کے سردار کے مرشد تم اُن کے گنگاؤں بھکائے لاشر جینا لاشر جینا مدد کرے لاشر جینا مرشد ناد کل امدار مرشد ازبند ومعزاد مرشد تردین دنیا شاب یا وہ سے آزم دستگیر مرشد بھرون کے کل آلی آیا بھرون سے آزم دستگیر بھرون کے کل آلی آیا بھرون سے آزم دستگیر بھرون شوائے اسفی آیا وہ سے آزم دستگیل یا شہے جینا یا شہے جینا اونیات کی گئے دنوں پہ آپ کا ذریعہ دمے یا امام آنی آیا وہ سے آزم دستگیل یا شہے جینا یا شہے جینا مدد کر یا شہے جینا یا شہے جینا مدد کر یا شہے جینا یا شہے جینا میرے بیٹھے بیٹھے مرشد کھائیے نافام میں میرے بیٹھے بیٹھے مرشد کھائیے نافام میں وافتہ سرکار کھایا وہ سے آزم دسگی یا غوثِ آزم دسگی یا شہی جینا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا یہ تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ آزم ایک آنا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچاغوں سے آزم جیرا ہوں میں ہر سمت سے رنج و غم میں بچاغوں سے آزم بچاغوں سے آزم یہ دلیں گے جھگریں گے یہ آکے یہ یہ ساریں گے جواں چاہے رکھو حسن اپنے دل کی کہیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سواقوں سے آزم یا شہی جینا یا شہی جینا مدد کر سلطانِ ولایت سلطانِ ولایت ولیوں پہ حکومت ولیوں پہ حکومت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعی سے برکت خوسیپا دریا کرامت دریا کرامت تل جائے مصیبت تل جائے مصیبت ہے مغزن عظمت ہو ہم پہ ہنایت ہو ہم پہ ہنایت ہو ہم پہ ہنایت کمزور کی طاقت کمزور کی طاقت مجبور کی راحت مجبور کی راحت ہو میری شفاعت دلوائی جنت دو شوق عبادت دو ذوق عبادت دو ذوق تلاوت عسیان سے ہو نفرد نیکی کی دو الفت ہو بقیوں سے نفرد سرکار کی الفت دو اپنی محبت دو اپنی محبت بے قس کی حمایت وہ آپ کی حیبد جنوں پہ حکومت دو دیت کشر بد دو تیت کشر بد کرنو میں زیارت میں کرنو زیارت دیتو یہ سعادت میں کرنو زیارت دیتو یہ سعادت دیتو یہ زیارت جب ہو میری رحلت دیکھو تیری صورت دیکھو تیری صورت ہو جذبہ خدمت دو جذبہ خدمت مرحبا یا غوث پاک 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 رسالت یا رسول اللہ غوثیہ ماہ فاخر ماہ شاہ عبدالقادر جاری ہے اور انشاء اللہ عز و جل آنے والے مدنی مذاکرے میں بھی یہ مقدس مہینہ جاری ہوگا اور اس میں بھی آپ کے لئے ہم نے کچھ تیار کر کر رکھا ہے غوثیہ پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مزار فائز الانوار پر چادر چڑھنے کا منظر بھی آپ کو دکھایا جائے گا انشاء اللہ عز و جل جاری رہے گا میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے جو مچھلی پانی میں خود بخود مر جائے تو کیا اس کا کھانا جائز ہے اگر کسی جانور نے کسی مچھلی کا شکار کیا اور وہ زخمی ہو کر ماہی گیر کے ہاتھ لگ گئی تو کیا اس کا کھانا جائز ہے جو مچھلی اپنے آپ مر گئی جس کو تبغی موت کہتے ہیں اپنے آپ مر گئی اور پانی میں اُلٹ دی اس کا کھانا حرام اس کے علاوہ کسی بھی سبب سے کوئی مچھلی مری تو اس کا کھانا حلال اور اب وہ زخمی ہو گئی اب وہ کتے نے چھوڑ دی چھوڑی تو مری بھی تھی یہ کھانا حلال تو بلکل واضح کری نہ کہ کتے کے دبوچنے کی وجہ سے زخمی ہو کر یہ مری ہے تبغی موت قدرتی موت نہیں مری اس کو یوں کہیں گے تو یہ حلال یہاں تک کہ اگر کوئی جانور مچھلی زندہ مچھلی نگل لے اور اندر اس کے پیٹ میں جا کر گھٹکے مر گئی ہو اب اس نے باہر نکال دی مری بھی نکلی تو اب اگر اس میں تغیور نہیں ہوا یعنی نرم پڑ کر وہ خوب بدبودار جدے جس کو سڑنا بولتے ہیں تو اس طرح اس میں تغیور نہیں ہوا اور وہ جو نکلی ویو فرش ہے تو یہ بھی حلال اور تغیور ہوا تو نکائی جائی واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز و جل رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلوہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ وآلہ وسلم اب اگر دیور اور جیٹ بھی ہیں تو اب یہ دیور اور جیٹ سے بابی کا پردہ ہے تو اب یہ اس طرح مل کر نہیں کھا سکتے کہ دیور اور جیٹ بھی وہاں بیٹھے اور یہ بھی بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے اگر باب پردہ ہے تب بھی وہ کلائی نظر آئے گی تو ہتھینی نظر آئے گی تو اس لیے اس کو مطلب وہ لکاہ اٹھائے گی تو مون نظر آئے گا تو دیور جیٹ یا کزن بھی بیٹھتے ہیں بادو کا خاندان کے دیگر رشیدار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی تو یہ اصول یاد رکھیں کہ عورت اپنے محارم یعنی جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی حرام ہو ان کے ساتھ اس کا پردہ نہیں ہے اور جن سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے ان سے پردہ ہے اب مثال کے طور پر فی الحال اس کا یعنی کہ شہر زندہ ہے تو اپنے دیور سے اس کے نکاہ میں ہوتے ہوئے شادی کرنا حرام ہے لیکن پردہ موجود ہے کہ یہ شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے شہر نے طلاق دی یا فوت ہوا تو عدت گزار کر یہ شادی کر سکے گی تو یوں آج کا جو فیملی ملکے کھاتے ہیں اس میں دیور جیٹ اور یہ سب ہوتے ہیں اور بے تکلفی بھی ہوتی ہے بابی گرم کر دو بابی بودرہ اٹھا کے دے دو تو فرمائشیں بھی کرتے ہیں تو یہ سب اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اللہ علم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد محمد حسین ہے میں راجستان کوٹا سے بول رہا ہوں سرگیوں کے اندر دودھ کی آوک زیادہ ہوتی ہے تو اس کا لیری پودر بنا کر سٹوک کر لیتی ہے پھر اسی دودھ پودر کو گرمی کے اندر دودھ کی کلت آنے پر پانی میں پودر ملا کر دودھ کی طرح استعمال کرا جاتا ہے تو کیا یہ میں استعمال کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں اپنے ساتھ میں استعمال کرنے میں تو کوئی حرض نہیں ہے دودھ کا پودر اور یہاں وہ تھیلیاں بنی ہوئی تھی تو سائل کچھ بھولا ہے کہ استعمال کے بلدے یہ شاید بولنا چاہتے ہیں میں بیچ سکتا ہوں کہ نہیں تو اب یہ دودھ کے تھیلیاں بیچنا چاہتا ہے اس کو تو اس کی دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ یہ بولد ہے کہ یہ پاڈر پانی میں ملا کر میں نے اس کو دودھ بنایا ہے یا تھوڑا اصلی دودھ ہے تھوڑے پاڈر ڈالا ہے اس میں تو یہ گھاک کو جب پتہ ہے بتا دیا ہے اب پتہ ہے اور اب بھی اس کو بیچ رہی ہے تو دونوں کو پتہ ہے نہ یہ دھوکہ دے رہا ہے نہ وہ دھوکہ کھا رہا ہے تو جائز ہے ورنہ یہ کہ اس کو کازہ دودھ میں کھپا کر کہ یہ تازہ ہے یہ کہہ کر بیچنا بھی حرام اور تازہ نہیں کہا تب بھی شرن اجازت نہیں ہے جبکہ وہ معروف نہیں ہیں پتہ نہیں ہے گھاکوں کو کہ یہ پاڈر ہے تو یہ بھی دھوکہ ہی ہے نا کہ گھاک تو یہ ہی سمجھے گا کہ یہ تازہ دودھ ہے یوں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی دھوکہ دینے کی بتا دے کہ یہ پاڈر کا دودھ ہے جو میں نے بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ جب بتائیں گے تو لے گا کون وہ لے گا ہم پاڈر کا خود گھر میں بنا لیں گے ہم کو سستا پڑے گا آپ کو کیوں تکلیف دیں پھر اسی لئے وہ لوگ دھوکے سے اس طرح اس کو بیچتے ہوں گے پھر یہ گناہ ہے حرام اور جہنم میں لے آنے والا کام ہے بللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شلو علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتے کے شکار کے حوالے ساتھ نے فرمائے تھا تو یہ اشارت فرما دیں کہ کتے نے جب اس مچھلی کو موں میں لیا اور اس کا لواب اس مچھلی کو لگ گیا تو اب اس کا لواب کتے کا جو لواب ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے تو اس مچھلی پر کیا حکم ہوگا کہ اس کو دھونا پڑے گا جی ہاں وہ اس کا تھوک جو ہے کتے کا ناپاک ہوتا ہے اور یہ مچھلی پر لگ گیا جارے موں میں اس نے ڈالی ہے تو تو تھوکتے لگے گا نا اس کو اب یہ کہ ایسی مچھلی دھوک کر استعمال کی جائے اور لوگ مچھلی عام طور پر دھوک کر استعمال کرتے ہیں لیکن خیر اگر کسی نہ بغیر دھوئے مچھلی استعمال کی تو جائز ہے لیکن اب چونکہ کتے کا تھوک اس پر لگا ہے تو اس لیے اس کو پاک کر کے ہی استعمال کر سکتے ہیں ناپاک ہونے کی صورت میں اس کو کھانا جائز نہیں و اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باپا مختلف شہروں سے مختلف مقامات سے وی سی ڈی لنگر کرنے کے ایس ایم ایس ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور مختلف ممالک سے بھی یہ ممباسہ سے بھی میسیج آیا ہے دو سو بارہ وی سی ڈیز لنگر کا اسی طرح یہ ان کے پاس ہمارے پاس یہاں جمع ہو رہے ہیں میسیجز ہم باپا آوڈیو سوال چلا رہے ہیں اور ہمارے پاس چند کچھ دیر پہلے کے مناظر جو ہیں وہ موجود ہیں وہ اوپر مناظر چلتے رہیں گے اور نیچے آوڈیو کال چلے گے انشاءاللہ سو بچہ اگر امات بھائی یہ چند نام اگر لے لیے جائیں آئی صاحب نام آپ کے ذریعے آ جائیں تو مدینہ مدینہ بغداشری کی قرآن دازی کیلئے نام بشیر محمد ولد شیر محمد بشیر محمد ولد شیر محمد بشیر محمد ولد شیر محمد سوالاللہ رزوان احمد بن محمد زمان لبائک سوالاللہ ہمارے رزوان بھائی کا بھی نام آ گیا سوالاللہ 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 فیضان نماز کورس محفوظ عالم ولد محمد یونس سوالاللہ سوالاللہ امامت کورس جعوید بن غلام رسول جعوید ولد غلام رسول باشا سوالاللہ 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 محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام سید فہیم جیاز ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز مائٹ سے پچیس روپے میں ملتی ہے وہی چیز ہمیں سپلائر جو ہے سپائیس روپے میں دیتا ہے اگر وہ ہمیں دکان پر آ کر دے اگر ہم مارکٹ جاتے ہیں تو ہمارا ٹائم بھی جایا ہوتا ہے اور پیٹور کا خرچہ اور مارکٹ جانے کا خرچہ بھی ہوتا ہے اور اگر ہمیں وہی چیز دکان پر ملتی ہے تو ہمیں سپائیس روپے یعنی دور پر زیادہ میں ملتی ہے تو کیا یہ جو دور پر زیادہ ہیں یہ سود میں شامل ہوگا یا جائز ہے جزا کرنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال تو صورت میں یہ جائز ہی نظر آ رہا ہے دور لفتہ اس طرح میں بتا ہے کوئی اس میں آٹی تو نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اصل میں سپلائیس روپے چل رہی ہوتی ہیں یہاں پہ بظاہر ایسی کوئی صورت نہیں ہے یہ کام عام ہے اصل میں کہ یہ سپلائیر ہوتے ہیں یہ جیسے ہلسل مارکٹ ہوتی ہے انہی کی دکان کے کام کرنے والے ہوتے ہیں یا ویسے ہی عام طور پر کام کرتے ہیں یہ ریٹل کی دکانیں جو دور ہوتی ہیں وہاں جاتے ہیں ان سے آرڈر لیتے ہیں اور ان کو بیشتے ہیں تو جو صورتحال بظاہر سامنے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ مہنگی بیشتے ہیں اور بتا کر بیشتے ہیں کوئی اس میں دھوکہ دائی ہوتی نہیں ہے بظاہر تو اس میں حرج نہیں ہے جو سوال کیا گیا اس کے مطابق عرض ہے کہ وہ جو دو روپے زائد لے رہا ہے دو روپے کے بندے کا بارہ روپے گیارہ روپے زائد لیتا ہے تو اس میں کوئی دھوکے کی سوال کی روشنی میں کوئی دھوکے کی صورت نہیں ہے تو ایسا کرنا جائز ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو اعلیٰ حمید حامیدن و مسلیاں و مسلماں ام آباد میں داروں عمجدیہ اہل سنت پاکستان کراچی سے تخصص سال اول میں زیر تعلیم ہوں اور میرا نام محمد صدیق عبدالغنی ہے میرا سوال شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد علیہ ستار قادری رضوی سے یہ ہے کہ تقوی کے مراتب کیا ہے اور اس پرفی تندور میں تقویٰ کس انداز سے اختیار کرنا چاہیے اور اس کے سمرات کیا ہونے چاہیے یہ تقویٰ کے لغی منا بچنا اور اس کا بنیادی مفہوم اپنے نفس کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچانا ہے کفر و شرک سے چھوٹے بڑے گناہوں سے ظاہری اور باطنی یعنی چھوٹے نافرمانیوں اور بری خصلتوں اور عادتوں سے بچنا یہ سب تقویٰ میں داخل ہے میرا آقا حضرت امام احمد علیہ رحمت الرحمن فتاوہ رضویہ جلد اکیس کے صفحہ پانچ سو چودہ پر فرماتے ہیں تقویٰ عموما ہر مسلمان پر فرضِ آئین ہے اور فتاوہ رضویہ جلد اٹھائیس کے صفحہ چھے سو انتیس پر اکیسیر کے حوالے سے فرماتے ہیں متقی دنیا میں خیرِ کثیر یعنی بہت بھلائیوں والا ہے اور آخرت میں اس کے درجے بلند ہوں گے تو سب سے زیادہ کرم دانا وہی ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مرد آبادی علی رحمت اللہ لحادی خزان علفان میں سیدی آل حضرت رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے فرماتے ہیں تقویٰ کے ساتھ قسمیں ہیں نمبر ایک کفر سے بچنا یہ بفضلی تعالی ہر مسلمان کو حصیل ہے نمبر دو بد مذہبی سے بچنا یہ ہر سنی کو نصیب ہے نمبر تین کبیرہ یعنی بڑے گناہ سے بچنا نمبر چار صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ سے بچنا شبوحات سے احتراز یعنی پرہیز کرنا یعنی شک والی چیزوں سے بچنا چھے نفسانی خواہشات سے بچنا سات غیر کی طرف التفات یعنی متوجہ ہونے سے بچنا یعنی ادلاع کی سبہ غیر کی طرف توجہ دینے سے بچنا یہ اخصو الخواس کا منصب ہے یہ ساتمہ جو ہے یہ خواس سے بھی خواس اخصو الخواس کا یہ منصب ہے یہ خزان العرفان کی عبارت ختم ہے صوفہ اکرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں متقلی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو رات کے وقت ایک میدان میں جا رہا ہے جس میں جگہ جگہ کانٹے اور انڈارے غار اور پھرس لگے ہیں ہے اور اقل مند بہت احتیاط سے اپنے کو کانٹوں اور غاروں وغیرہ سے بچاتا ہوا اور صاف جگہ پر قدم رکھتا ہوا لائلٹین کی روشنی سے کام لیتا ہوا آگے بڑا چلا جا رہا ہے یہ شخص انشاءاللہ عزوجل ہدایت پر بھی رہے گا اور منزل مقصود کو بھی جلد پالے گا دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی روشنی نہیں جس سے وہ ان مصیبتوں کو دیکھ سکے اور اس کا ٹھن راستے کو تے کر سکے یہ شخص کبھی منزل مقصود کو نہیں پا سکتا یا تو کسی غار میں گر کر علاق ہوگا اگر آگ میں پڑ گیا تو جلے گا تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس روشنی تو ہے لیکن وہ چلنے میں بہتیات ہی کرتا ہے اس طرح کے آگ اور غار سے تو بچتا ہے لیکن کانٹوں کا خیال نہیں رکھتا یہ شخص اگرچہ منزل مقصود تک پہت جائے گا لیکن زخمی ہو کر اور بہت دیر کے بعد تو یہ دنیا ایک خار و غار اور آگ والا میدان ہے سینیما اور شراب خانے وغیرہ کانٹیں جو ایسے کے بکرے ہوئے کفر پھیلے ہوئے انگاریں اور شرک یہاں کے غار تمام لوگ اس میدان کو تے کر رہے ہیں یہ بیان کرتے ہوئے مفسر شہیر مفتی احمد یار خان مزید فرما رہے ہیں لیکن متقی مسلمان کے پاس قرآن پاک کی روشنی ہے اور اپنے تقویٰ کی وجہ سے نہایت احتیاط سے اس کو تے کر رہا ہے نیکی کی جگہ قدم رکھتا ہے برے مقامات سے بچتا ہے گناہ گار مسلمان کے پاس بھی یہ روشنی تو ہے اور وہ کفر شرک کی باتوں سے بچتا ہے لیکن بے احتیاطی کی وجہ سے خود کو گناہوں کے کانٹوں میں فسا دیتا ہے تفسیر نعیمی کی عبارت ختم ہوئی جلد اول صفحہ 142 بنو متقی پارسا یا الہی عطا اپنی فرما رضا یا الہی گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی مجھے نیک مندہ بنا یا الہی میری بخش دے ہر خطا یا الہی جگہ خلد میں ہو عطا یا الہی صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد تو بیٹھے بیٹھے اور پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو تقویہ حاصل کرنے کے لئے اس کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے کہ بعض وقت علم کی کمی کی وجہ سے بندہ تقویہ سمجھ کر کوئی کام کرتا ہے کہ یہ تقویہ ہے وہ تقویہ ہے اور پھر یہ اس میں کلچ کر رہ جاتا ہے ایسوں کے لئے حالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایک جگہ تقویہ کا حیزہ قرار دیا ہے تو تقویہ نہیں ہے بلکہ یہ توہمات ہوتے ہیں غیم ہوتے ہیں امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی نے بھی اس طرح کی مثالیں کچھ دیئے ہیں کہ کسی کی چادر پر شک کرے گا وہ تقویہ کرے گا چادر سے پریز کرے گا کسی کے لوٹے ست جھٹکا خائے گا یاری لوٹا پاک ہے کہ نہ پاک ہے اس کے کہیں میں نہ پاک نہ ہو جاؤں یہ یہ تقویہ کرے گا اس طرح گا لیکن اب کھانے کے باہر ہی آئے گی تو گھر نہیں کرے گا کہ حرام حلال سب چٹ کر جائے گا تو حرام سے بچنا تو فہل ہے اور آج کل حلال رہا کتنا کوئی سا پہمارہ بھی نہیں اپنے آباس پہ ہی کہ جس سے آدمی اس کو دیکھ سکے کہ یہ حلال بھی ہے کہ نہیں حلال کمانا آتا کس کو ہے ذرا سامنے تو آئے یہ مبالغہ کر رہا ہوں نعوذ باللہ حلال کمانے والے ختم نہیں ہو مبالغہ کر رہا ہوں حلال کمانا آتا کس کو ہے میرے سامنے تو آئے ہفتہ ہی کچھ نہیں ہوتا اپنی تجارت کرتا ہے جہالت کی وجہ سے سود کھا رہا ہوتا ہے لیکن یہ اس کو حلال سمجھتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ سود ہو رہا ہے جس طرح کا میرے ڈیلنگ کر رہا ہوں یا جس طرح کی میں نے وہ ادھار کی یہ صورت بنائی ہے یہ سود ہے اس کو نہیں پتا ہوتا اسی طرح بہت ساری وہ تجارت کی صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ باطل ہوتی ہیں بے اس میں باطل ہو جاتی ہے کہیں بے فاسید ہوتی ہے کہیں شرائط ناجائز وہ تے کرتے ہیں یہ تاجیر لوگ یہاں تا کہ شرائط کرتے ہیں نا پارٹنرشپ اس میں ناجائز شرطیں رکھتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ ناجائز ہے اب مثال کے طور پر رہا ہے کہ آدمی کاروبار کر رہا ہے کہ میرا یہ میں یہ قلم ہے میرا یہ پین کا کاروبار ہے قلم کا اور آپ آگئے تو میرا کو بولا گیا میں پانچ لاکھ روپے انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے کلموں کے کاروبار میں مجھے بھی شامل کر لیں اچھا یہ لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں یہ ناجائز یہ صورت کہ ایک آدمی پہلے سے جو کاروبار کر رہا ہے جو چیز جو کام کر رہا ہے اسی میں رقم نہیں لگا سکتا ہے ہاں اب یہ میں پین میں اس کی رقم نہیں لگا میں اس سے بات کرنوں پین میں تو لگا نہیں سکوں گا میں کیونکہ یہ شرن مسئلہ یہ ہے چلو اب یہ تم پانچ لاکھ دیتے ہو اپنے جھنڈے بیچتے ہیں تو اب یہ یہ نئی آئٹم لی اس میں بیچے کی شرکت کریں یہ ایک سمجھانے کے لئے مثال دی تو اس طرح کی بے شمار رہتے ہیں کہ انسان بھی وہ گناہ میں پڑھ رہا ہے کبھی اس کی خبیص کمائی ہوتی ہے کبھی مطلقہ نہ حرام کمائی ہوتی ہے کبھی اس کی کمائی مشکوک ہو جاتی ہے تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ نہ سودا کرنا ہاتا ہے خریدنا بھی نہیں ہاتا بیچنا بھی نہیں ہاتا خریدار بھی ہلک گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے بیچنے والا ہلک گناہ کر رہا ہوتا ہے جھوٹ بھی چل جاتا ہے اس میں جھوٹا مبالغہ کر رہے ہیں اپنی چیز کی غیر ضروری تعریف کرتے ہیں جو اس میں نہیں ہے وہ تعریف کرتے ہیں چل ان کا بس چلے تو پیتل کو بھی بولیں گے سونا آئی ہے بس نہیں چلتا تو بہرحال وہ بہت بری حالت ہے بہت بری حالت ہے متقی لوگ تو مزاروں میں چلے گئے تو بازاروں میں اور متقی کا تو ہم کیا کام رہے گئے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ ہمارے بازار میں صرف وہ ہی آئے جو عالم ہو دین کا فقی ہو عالم ہو اور آج یہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ ہمارے بازار میں وہ ہی آئے جو چیپٹر ہو جو دھوکے باز ہو جو زیادہ باتوں نہیں ہوتا ہے جو ناقص مال کامل کہہ کر گاٹ کی آنکھوں میں دھول چھوک کر اس کو ٹکا سکتا ہو اس سیلمین کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے آپ مالوں بات کر لینا اور جو تاجیروں میری بات کو سمجھتے ہیں ایسا سیلمین اگر کسی کے بات ہوتا ہے نا کہ جو اس طرح وہ چکری چپڑی باتیں کر کے وہ گھٹیاں مال بڑی آگے کر جو ٹکانے میں مستر ہوتا ہے اور بولنے میں وہ بہت ماہر ہوتا ہے اس کو زیادہ تنخواہیں اوفرے کر کے اسے چھوڑا لیتے ہیں اس کے تنخواہ بہت ہو دیئے ایسا سیلمین کی اس طرح کے بہت سارے دھوپے آج کل چل رہے ہیں تو یہ کہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اب تقوی خاصل ہو کے سے اس کے لیے یہ ہے کہ جو تجارت کے مسائل جو تجارت کر رہے ہیں اس کو اس کے ضروری آقام سیکھنا ہے ہی فرض جہالت مجبور ہی نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا جو سیکھا نہیں پہلے سیکھنا پڑے گا نوکری کرتا اس کو نوکری کے مسائل سیکھنا فرض ہے نوکر رکھنے والے کو سیٹ بننے کا بڑا عرمان ہے لیکن نوکر رکھنے کے مسائل اس کو پتا نہیں آخرت نہیں پسنا اس نے اس کو نوکر رکھنے کے مسائل سیکھنے ہوں گے پارٹنرشپ کرنی ہے تو پارٹنرشپ کرنے کے مسائل سیکھنے ہوں گے تو جو بھی آپ کام کریں میں آپ کو یہ ہمدردانہ مشورہ دیتا ہوں کہ کسی ماہر مفتی سے مشورہ کر لیں اپنے جو بھی شرائط آپ تے کرنے جا رہے ہیں بے چاکہ آپ لکھ لیں گورنمنٹ کی دستخط یا گورنمنٹ کی مہر نہ کافی ہے مفتی کے مہر ضروری ہے تو آپ مسلمان ہیں نا میں اس لئے بول رہا ہوں کہ ہماری کورٹوں میں وہ اسلامی قوانین تھوڑی ہے سارے تو اسلامی عدالت ہے تو دنیا میں کہاں میں تو نہیں سنا کہیں دنیا میں اسلامی عدالت اب اس دور میں باقی رہ گئی ہو میری معلومات میں نہیں ہے یہاں مکہ مدینہ میں بھی اسلامی عدالت نہیں ہے بولتا ہے اگر کوئی تو جھوٹ بولتا ہے ثابت کر دے کہ اسلامی عدالت ہے کہیں بھی میں نے بھی دو چار ملک دیکھے ہیں اسلامی عدالت کہیں میری معلومات میں نہیں ہے جو کما حق کو ہو سوفی صدی اسلامی عدالت ہو کہیں ہو تو اللہ اس کو اور اس میں برکت دے تو اب مطلب یہ کہ قانون طرح طرح کے عجیب و غریب ہیں تو اس میں بہار یہ کہ جو قانون اسلام سے نہیں ٹکراتے وہ جائز ہیں جو اسلام سے ٹکراتے ہیں وہ چاہے اسلامی ملکو وہ رد ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے اب وہ ٹھیک ہے وہ گن پوائنٹر کو منائے یا کال کو ٹھڑی دکھا کر جیل کا دروازہ دکھار کر منائے وہ الگ بات ہے لیکن شرعن وہ قانون رد ہے ہم مسلمان ہیں اور میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں تو یوں جو 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 مطلب ہے نہیں کہ معاملہ آتے ہیں وہ مفتیوں سے مفتی ہو مفت خورا کوئی نہ ہو ہو مفتی ایسے بات ہوتے ہیں جو نام جن کا مفتی ہوتا ہے لیکن ایسوں کو کہا جاتا ہے مفت کا مفتی کیونکہ وہ مفتی کی تعریف پر پورا نہیں اترتا تو اس لئے یہ مفتی کی توہین نہیں ہے اس بندے کی توہین ہے کہ جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے اور اس کو مفتی کی تعریف تک معلوم نہیں کہ مفتی بولتے کس کو ہیں تو مفتی اسلام جو ہو اس سے رجوع کیا جائے مثلا دارالفتہ اہل سنت آپ کی خدمت کے لئے موجود ہے اپنے جو بھی شرائط آپ دیکھ کر لیں اب یہ آپ دارالفتہ اہل سنت پر حاضر ہو جائیں ان سے چیک کروالے جو جو یہ منع فرمائے وہ مان جائیں جو مزید ڈال لیں آگے اگر حلال روزی کی صورت آپ چاہتے ہیں تو ایک صورت میں نے بتائی یہ تو ایک زینہ ہے آگے چل کر کاروورد آپ نے کرنا ہے نا مفتی صاحب نے دھوڑی کرنا ہے خاضی نکاح پڑھا دے گا گھر دھوڑی چلا دے گا تو نکاح تو اس نے صحیح پڑھایا لیکن گھر میں جو اللہ گلدہ آپ کرتے ہیں خاضی اس کا ذمہ دار نہیں ہے تو تجارت میں جو آپ نے اللہ گلدہ کرنا ہے جارے مفتی اس کا ذمہ دار نہیں ہے تو بہرحال یہ کہ اپنا جو بھی معاملہ ہے وہ علماء سے پوچھ پوچھ کر مفتیوں سے پوچھ پوچھ کر اپنے کو کرنا چاہیے بات بات پہ ان سے معلومات کر لینی چاہیے تاکہ ہم گناہ میں نہ پڑھیں تو تقبی اگر حاصل کرنا ہے تو ایک آپ کو میں نے دروازہ دکھایا مفتی کا ٹھیک ہے نکاح اور اچھا اور ستھرا ماحول بھی ہو اسلامی ماحول ہو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے لئے لازی رہے اس میں آپ اپنے آپ کو پیش کریں تو انشاءاللہ وہ جیسے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا تو آشیقانی رسول کی صحبت سے آپ کو رنگ چڑھے گا حرام روزی سے نفرت پیدا ہوگی حلال روزی کی رغبت ملے گی اور دین کے آکام سیکھنے کا جذبہ ملے گا مطالعہ کرنے کا شوق ہوگا اسی طرح سنتوں بھر اجتماد سنتوں بھر مدنی مذاکرات میں حضری کا شرف ملے گا تو اس طرح آپ سیکھتے چلے جائیں گے وہ تقوی آپ کو ملتا چلا جائے گا ورنہ یہ کہ کوئی اسی ٹیبلیٹ ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ جو ٹیبلیٹ ہم کھا لیں اور ہم متقی بن جائیں اگر یہ ایجاد ہوگی انہیں سب سے پہلا خریدار میں ہوں گا یہ حضرات تفنن کہہ رہا ہوں کہ ٹیبلیٹ سے تقوی نہیں ملتے تقوی ملے گا کسی متقی کی صحبت سے اب صحبتیں بھی کیا کہیں نایاب سی ہوگئی ہیں دینی کتابیں پڑھیں احیاء علوم کا متعلقہ کریں منحج العبدین پڑھیں کیمیہ سعادت کا متعلقہ کریں قوت القلوب شریف پڑھیں تو اس طرح کی تصویف کی کتابیں یہ تقریباً کتابیں مکتبت المدینہ ردو میں آپ کے لئے شائع کر دیئے اس کو لیں اور کھول کے دیکھیں اس کو وہ پڑھے تو سہی تقوی ان دکانوں پر ملتا ہے ان دکانوں میں ٹیبلیٹ اور سیرف وغیرہ سب موجود ہیں تقوی ہے گا سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد مدنی بہار میٹے میٹے اسلامی بھائیو تقوی کے مدنی پھول حاصل کی دئیے اور خود اپنا اعتصاب فرمائیں فکر مدینہ فرمائیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی مولکی تو کیا ہی بہار ہیں شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت کے مدنی مذاکروں کی بھی کیا ترکیب اور مدنی چینل دیکھنے کی بھی کیا ہی فوائد ہے مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایمیلز وغیرہ کی ضرورتن نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے آپ کو اس مدنی بہار کے درمیان ہمارے دو مقامات پہ جو اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے اس کے تھوڑی دیر پہلے کے مناظر ہیں امید ہیں ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی دکھائے جائیں گے اور آپ کو بہار بھی سنائی جائے گی چکوال سے ایک اسلام بھائی کا ایس ایمیس موصول ہوا کہ چکوال سے ایک اسلام بھائی کا ایس ایمیس موصول ہوا کہ میری زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی میں معذور ہوں اس کے باوجود فلمیں تو جیسے میری خوراک ہو چکی تھی کہ جب تک فلمیں نہ دیکھ لو چین نہ آتا یہاں تک کہ میں نے فلموں کے لیے ڈش کری دی اس طرح میں گناہوں میں مزید مبتلا ہونے لگا اتفاق سے چینل تبدیل کرتے ہوئے اچانک مدنی چینل لگ گیا میں نے کچھ ہی دیر مدنی چینل دیکھا پھر دیکھتے دیکھتے ایسا لگا جیسے مدنی چینل مجھے اپنی طرف کھیشتا جا رہا ہے اور یوں میں نے سب چینل آف کر دیئے الحمدللہ عز و جل صرف مدنی چینل دیکھنے لگا اللہ عز و جل میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور مدنی چینل دیکھتے رہنے کی توفیق اتا فرمائے پیسان مدنی چینل جاری رہے گا پیسان مدنی مذاکرہ اور آج تو مدنی مذاکرہ کا کس جو سلسلہ نمبر سات سو ہے چل چل مدینہ کے بھی سات عروف اور سلسلہ نمبر سات سو اس کا مبارک بات کا ایس ایم ایس بھی موصول ہے باپا آپ کو جزا اللہ مزید بغداد شریف کے لیے چار نام نماز کورس عبد الرشید بن سقنر اتاری سبحان اللہ مرحبا تعالی زوردار لبیق کی صدائیں بلند کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کاش آپ کا نام آ جائے سبحان اللہ آج تو مدارس المدینہ جو ہمارے رہائشی ہیں سات مدرسوں کے مدنی منع اور مدنی عملے بھی اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہیں اور انشاء اللہ سو جل ان کا جدول بھی اس انداز سے اب ہوا کرے گا انشاء اللہ وقاس فرید بن غلام فرید وقاس فرید بن غلام فرید آواز لبیق اور زور سے امامت کورس محمد اشفاق بن شادی خان محمد اشفاق بن شادی خان محمد ساجد سعید بن محمد سعید سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں باب المدینہ کراچی کا رہنے والا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ ہم اگر کسے بزار سے اپنے الماریاں وغیرہ یا بستر وغیرہ خریدتے ہیں اور اس کو سزوگی والے سے بات کرتے ہیں کہ میرے گھر لے کر جانا ہے فلان جگہ پر میرا گھر ہے وہاں پر لے کر جانا ہے اور اوپر چڑھوانا بھی ہے اور اس کو سیڈ بھی کروانا ہے تو سارا مزدور وغیرہ وہ سزوگی والے کے ہی ہوتے ہیں تو ہمارا کراہ وغیرہ سب کچھ ملا کے جو تیہ ہوتا ہے تو وہ بات تیہ ہو جاتی ہے مگر جب یہ سزوگی والے اس کے مزدور جب سامان وغیرہ چڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد مزدور کو چائے پانی کا خرچہ وغیرہ مانگتے ہیں آیا کہ ہمارا دینا یہ چائے پانی کا خرچہ ہمارا دینا اور ان کا لینا یہ درست ہے یا نہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جہرہ کے جب مزدوری تیہ ہو گئی سب کچھ ہو گیا ہے اب اس کا مانگنا جو یہ غلط ہے اور اس کو نہ دیا جائے دینے سے ظاہرہ اس کے عادت خراب ہوگی کہ یہ ایک غیر ضروری سوال ہے غیر آجت کے سوال کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اور جو اس طرح سوال کرے غیر ضروری شریعت کے خلاف تو ایسوں کو دینے کی بھی ممانعت ہے اچھا عبدالل افتا کے اس طرح میں بتائیں گے کہ کیا ان کو دینا ان کا مانگنا ناجائز ہے دینا ناجائز ہے کہ یہ وہ سوال آئے گا کہ جس میں مانگنا ظلط ہے بظاہر ظلط ہی کی صورت نظر آتی ہے کہ جب وہ پہنچا دیا اوپر اور اس کا جو ہے وہ مزدوری تیت ہی وہ دے دی ہے اب یہ اوپر مانگ رہے ہیں تو وہی سوال کی صورت سمجھ آتی ہے اور دینے والے کی پھر نویتیں مختلف ہو جاتی ہیں بعض وقت یہاں پر وہ مروت کی وجہ سے اور اپنے تحمت سے بچنے کی وجہ سے بھی بعض وقت دے دیتے ہیں کہ نہیں دیں گے تو یہ وہ تحمت لگتی ہے وہ لوگ لگاتے بھی ہیں تحمت تو اس لئے دے دیتے ہیں تو وہاں تو یہ رشوت کی صورت بن جائے گی یہ مثل فتح و رضویہ شریف میں ہے کہ جو پیشاور بکاری ہو اس کو دینا ناجائز ہے کیونکہ یہ مانگ کا یہ ناجائز کر رہا ہے کہ اس نے اس کو بھی کہ مانگ نے کوئی پیشا بنا لیا اور اس کو دینا بھی گناہ ہے کہ اس طرح اس کے گناہ پر مدد دینا ہوا اب یہاں یہ جو صورت ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ بہار شریعت میں ہے کہ گوشت لیا گوشت لنے کے بعد اب اپنا گوشت لنے اور گھاگ بولتا ہے کہ تھوڑی چربی دے دو ہڈی دے دو نلی دے دو تو اس کا بہار شریعت میں منع کیا ہے کہ یہ بلا ضرورت سوال نہ کرے منع ہے اس طرح کا لکھا ہے کوئی حکم اس میں سخت نہیں لگایا کہ یہاں ہو سکتا ہے کہ زلدت کی صورت نہ بنتی ہو ظاہران تو یہاں زلدت ہی کی صورت نظر آتی ہے باپا یہ جو مزدور جس انداز میں مانگتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے مزدوری دے دی اب مزید وہ اوپر مانگ رہے ہیں وہ عزر کر رہے ہیں وقت زیادہ لگ گیا محنت بہت تھی محن بہت زیادہ تھا گرمی بہت ہے ٹریفیک جام تھا انہیں ترہ ترہ کے آہزار کرتے ہیں وہ مزدوری بڑھانے کے لیے اس میں جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اس میں یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ بولنا تو ویسے ہی یہ دوسرا گناہ ہو گیا تو یہاں یہ جو سوال انہوں نے کیا یہ ہے تو غلط اب اس میں ایک احساس سوال جس میں ذلت ہو وہ تو ناجائز ہے جیسے کہ بھیک مانگنے والا جو بھیک مانگتا ہے تو اس میں اس کی ذلت ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں وہ ذلت کے مقام پر وہ کھڑا ہو گیا تو یہ تو بے شک اس کو دینا لینا یہ سب اس کے مسائل تو ہیں یہاں بھی بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ اس طرح جو مزدور مانگتا نا وہ لوگ اس سے آئندہ کام کرتے ہیں وہ کترہ تھے یہ اسی سال کا واقعہ ہے کہ ایک اسنہ ہی بھائی نے قربانیا کروائی کسی گوش فروش کو اچھا سمجھتے ہو گئے یہ بہت اچھا ہے ایک بار کام لیا تھا اسے تو وہ بہت اچھا ثابت ہوا اور دوبارہ اسی کو کام سوپا اور زیادہ جینور دیئے ٹے بھی کر لیا کہ اتنا 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 ٹھیک ہے اب وہ بہت اچھا دمی اس گوش یہ کٹوانے والے جانور کٹوانے والے کے نظر میں اچھا دمی دا گیا اور بیچارہ بہت اچھا وہ شریف ہے اب یہ دوسرا سال جب یہ اس سال پچھلے سال اس نے کچھ نہیں بولا تھا جانور کم تھے اس سال زیادہ تھے اب اس نے زبان کھولی حالانکہ سب تے ہو چکا ہے وہی بات جو بھی سوال میں دی سب تے ہو چکا ہے تو زبان کھولی کہ یار یوں تو یوں تو یار اس کے تو اتنے پیسے بنتے ہیں اتنے پیسے بنتے ہیں تو خیر اس نے جس آدمی نے یہ قربانی کروائی دی وہ کسی وہ ٹکا اس طرح دے ایسا نہیں ہے لیکن اس کا پتہ کار دیا اس نے مجھے بولا آئندہ اس کو نہیں بلاؤں گا میں یعنی واقعی اس طرح وہ جو اس کی نظر میں اچھا بنا تھا اچھا کام کر کے تے کر کے مناسب پیسے جو بھی تے ہوئے تھے وہ چھپ چاب لے کے چلا گیا تو بہت اچھا بن گیا تھا لیکن اب وہ نظر میں برا بن گیا کہ آپ اس کو بلاؤں گا ہی نہیں یار اس نے تو کیوں کیا میرے ساتھ لے بلدہ پیسے دو حالانکہ سب تے ہو گیا آدم میں کیوں دو پیسے دو تو یہ ذلت ہو ہی نا اس کی نظر سے گر گیا تو یوں مزدور جو بھی کرتا ہے اس طرح کہ مزدور سے لوگ دوبارہ کام لیتے ہوئے کتر آتے ہوں گے تو اس نے ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل نہیں کرنا چاہیے اور ایسا کسی نے کیا ہے تو توبہ کرے اور یہ مانگنا ناجائز صورت بنتی ہے تو پھر یہ جو رقم ملی یہ بھی خبیص ہوئی نا جی خبیص ہوئی یہ خبیص ہوئی یہ رقم خبیص ہے اور اتنی رقم خیرات کر دے اتنی اپنا ذنہ غالب کرے گئے اتنی اتنی رقم تھی تو یہ خیرات کر دے اور اگر کسی نے اپنی عزت بچانے کے لئے دی کہ یہ مزدور یا جانتا کہ بہت بدزبان ہے یا آپ میرے کو بولے گا یہ کنجوس ہے اس نے میرے دا انصاف نہیں کیا گرمی تھی میرا پسینہ بہراتا اور اس نے میرے کو پوری مزدوری نہیں دی یہ سچ جھوٹ ملا کے یہ بدنام کرے گا تو اس بدنامی سے بچنے کے لئے کتے کے موں میں ہڈی ڈالنے کے قصد سے اس نے اس کی مانگی ہوئی رقم دے دی تو اب یہ ہے رشوت کہ اس نے اپنی عزت بچانے کے لئے دینا تو یہ دینا اس نے جائز ہے لیکن اس کا لینا اب یہ اس لینے سے بھی حرام ہو گیا کہ یہ حرام قطعی ہوا وہ حرام قطعی نہیں تھا وہ خبیص تھا خبیص بھی حرام کہتے ہیں اس کو لیکن حرام قطعی زیادہ خطرناک ہوتا ہی ہے حرام قطعی ہوا اب تو یہ کہ یہ رقم تو جس سے لی اسی کو دینی پڑے گی کسی اور کو بھی خیرات نہیں کر سکتا اور اس میں افضل تھا خبیص مال میں کہ جس سے لی اس کو دے دے اور اس کو نہیں بھی دیتا تو کسی اور فقیر کو دے دی تب بھی چل جائے گا لیکن یہاں تو اسی کو دینا ہوگا یہ مر گیا تو اس کے وارثوں کو دے دے اب نہ یہ رہا نہ وارث رہا یہ یاد ہی نہیں کس سے لی تھی تو اتنی رقم بالکل یاد کر کے ذنہ غالب کر کے اتنی رقم کسی شربی فقیر کو خیرات میں دے دے اور توبہ بھی کریں توبہ دونوں صورتوں میں ہے توبہ بھی کریں تب جا کر یہ اس سفاری ہوگا عام طور پر یہ سواری کی گاڑیاں چلانے والے لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے رنگ روغن کرنے والے یہ مستری اور یہ اس طرح کے کام کرنے والے الیکٹرکشن یا یہ جتنے بھی کاری کریں ان کی اکثریت اس میں مبتلا ہے کہ یہ مو پھارتے ہیں پھر کہ سیٹھو کام زیادہ ہو گیا اور یہ ہو گیا پھر کبھی یہ بھی بولتے ہیں میں غریب آدمی ہوں اتنے دن سے مجھے کام بھی نہیں ملا تھا تو یوں سیدھا سیدھا سوال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ حق دار نہ ہونے کی صورت میں جو سوال کرے گا وہ گناہ گارے اس کی بڑی وعید ہیں ایسا جنہوں نے بھی کہا جو بھی میرے مزدور اس طرح بھائی سن رہے ہیں وہ اس کو نوٹ کر لیں اگر کیا ہے تو بابی کریں اور جو رقم کا حل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح اس سے آپ کو فراغت حاصل کرنی ہے یہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے ابھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ نیت بکی کر لیں کہ جو ہی آتے گئے میں اتارتا جاؤں گا یوں کر لیں کرنے نکالنا تو پڑے گا نہ قیامت کے دن کیسے پھر نکالیں گے ماں تو توبہ کے ساتھ ساتھ خلافی یعنی یہ نکالنا بھی رقم اتنی یہ ضروری ہے ہر مزدور ہر رنگریز ہر مستری گاڑیاں بنانے والے اسکوٹریں بنانے والے پراترہ کے لوگ یہ سب یہ دیکھ لیں ہاں ہوتلوں میں ہمارے ٹیپ دینے کا رواج ہے ہوتل میں جو ٹیپ دی جاتی ہے نا اس کا عورف ہے وہ بغیر مانگے وہ دی جاتی ہے تو یہ جائز ہے یہ دینا بھی جائز ہے اس کا لینا بھی جائز ہے لیکن مانگ وہ بھی نہ سکے مانگنا اس کو بھی نہیں ہے بغیر مانگے ملے ٹھیک ملے ہوتل والے میرے مانگتے بھی نہیں ہے مانگے گے تو اس سیٹ کان پکڑ کے نکال دے گا کہ میرے گاگ بغیر ہے مسکین نظر سے آپ کو دیکھیں گے اور کیا آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے یہ یا ویسے ہی کسی مزدور کو آپ نے بخوشی اس کا کام دیکھ کر بغیر اس کے مانگے آپ نے نواز دیا تو ٹھیک ہے آپ مالک ہے سو روپے کی مزدوری تیہر تیہر ہوئی تھی ایک ہزار ملا کر گیار بھی ہے گیارہ سو اس کو آپ نے دے دی ہے مرخبہ سنجھیں اس کے لئے لینا جائز آپ کے لئے دینا جائز آپ نے ثواب کی نیت سے اس کے جلجوئی کے نیت سے دیا تو آپ کو ثواب بھی ملے گا ورنہ نہ ثواب نہ گنا ہزار ملا کریں ہزار ملا کریں تیہر ہو گیا چلے گئے نیت ضروری ہے وَاللہُ تَعَالَا أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَا عَلَيْهُ 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 سَلَّمُ سَلِّيْهُ عَلَيْهُ عَبِيد صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ ورحمت باپا سبحان اللہ باپا آج جو ہماری نام یہاں ہم نے ابھی تک لیے ہیں اس میں جو ہمارے ان بذوق کا جو نام دوبارہ آیا ہے اس کے حوالے سے اسلام بھائی مشورہ کر رہے تھے یہ گیارہ میں جو ان بذوق کا ہم ایک دفعہ بغداد کا ٹکٹ ان کو پیش کر چکے ہیں تو کیا ان گیارہ میں دوبارہ ان کی قرآن دازی کا نام شامل کیا جائے گا فیلال گیارہ ٹکٹ ان کے نکل جائے تو پھر مشورہ کر لینا سبحان اللہ مرحبا جس کا نصیب برہبا بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں اپنے بھلے دو سال تک یہ جاتے رہے ہیں مرحبا یہ ایسا مت کرو یار بابندی نہیں رہا لوگی سیور مرحبا آج بغدادی قصوٹی میں ایک مشورہ ملا تھا کہ ہماری مجلس اصلاح برا فنکار ان کے اسلام بھائی نے بہت کوششیں کی فنکاروں کو جمع کیا مدنی کافلے میں سفر کیا تو اگر یہ مدنی کافلے کے مسافرین ہمارے شامل ہو جائیں آج کی بغدادی قسوٹی میں مرحبا مرحبا اور تنزانیہ بھی ہمارے اسلام بھائی کل بپا کافلے میں سفر کر رہے ہیں بارہ ماہ کے لیے یہ بھی بغدادی قسوٹی میں شامل ہو جائیں مرحبا جمع کر لیں عماد بھائی طریقہ بیان فرمائیں آپ کے پاس گیارہ سوالات ہیں بغدادی قسوٹی میں فی سوال پچھت سیکنڈ ہے کوئی بھی مرادی شہ ہو سکتی ہے آپ نے اس تک پہنچنا ہے اور فی سوال پچھت سیکنڈ اور اس کے بعد آپ اس پر مشاورت نہیں کر سکتے آخری میں جو آپ نے نام بجھنے اس پر مشاورت کی اجازت ہوتی ہے وہ آپ کا باروہ سوال ہے اور آپ کے لئے ہم وقت بھی چلائیں گے ایسا ہم وقت چلائیں لبائک وقت چلائیے گا اچھا یہ جتنے کھڑے میں کسی نے بغداد چریف کی زیارت کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے باپا جان ہمارے سامنے ہنیب بھائی بھی ہیں الحمدللہ پچھلے دنوں انہوں نے توبہ بھی کری تھی الحمدللہ مدنی قافلے میں ابھی سفر بھی کیا اور انہوں نے امام کا تاج بھی سجا لیا خود سبحان اللہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ان کو مدنی چینل پہ اور ابھی الحمدللہ اس وقت بغدادی جھنڈا بھی ہیں اور مزید انہوں نے تیس دن کے قافلے کی نیت اپنے لکھوا دیئے ان کی کئی بات زیارت ہوئی ہے یہ وہی ہے نا جنہوں نے وہ وہ مدنی مذاکرہ میں سب سے آگے بیٹھ گئے تھے جی جی باپا یہ ہے نا اور پھر وہ کھڑے کر اعلان کی آدھا توبہ کی تھی بلوین یہ وہی ہیں جی باپا آپ سے بیعت کے دوران جو ان کے جذبات تھے اور آپ سے گلے بھی لگے تھے یہ السلام علیکم باپا ان کو چینل ہو گئی ہے تو سبحان اللہ باپا استقامت کی دعا عطا فرما دیجئے کہ میرے لئے باست رحمت ہوگی اللہ استقامت سے پر میں چلیئے میں اپنی مدنی کا سوٹی آفان کر دیتا ہوں پہلے مشکل سکھے دی پہلو یار کسی طرح پہنچو چلو جی کیا وہ انسان ہے نعم سبحان اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا وہ نبی ہیں لا باپا مدینہ تلالیہ ملتان شریف سے کافلوں کا بھی پیغام آیا ہوا ہے تیس دن کے پانچ مدنی کافلے اور ایک مدنی کافلہ بیرون ملک کے لیے سکھر سے بھی ایک مدنی کافلہ بیرون ملک کے لیے بارہ دن کے پانچ مدنی کافلے اکتالیس کافلے سات مارچ کو اس طرح کا پیغام ان کی نیجتوں کا موصول ہوا ہے اسلام علیکم بابا اسلام علیکم بابا جی بارک اللہ یہ کہا نبی وعلیکم السلام یہ کہا صحابی کہ بابا لا منہ نہیں نعم منہ ابھی تک نعم نہیں ہوا اے نعم ہو گیا پہلے نعم اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا ندیم اسمانی کہتے ہیں مجھے اچھا بابا یہ بتائیں کہ وہ حیات ہیں کیا نبی نام کیا ہے ندیم 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 جی جی اچھا اچھا دیکھیں یوں حیات تو سارے انبیاء آیا تھے صحابہ آیا تھے اولیاء آیا تھے یہ کیسے تھی ہوگا ظاہری ہے یہ یہ سوال ہوتا ہے کہیاتیں ظاہری سے متصف ہیں لا بابا بلزار تیبہ کے ایک زیلی حلقے کی کار کردے کی کچھ یوں موصول ہوئی کہ سترہ اسلام بھائیوں نے آج تحجد ادا کی اور چھبیس اسلام بھائیوں نے صدا مدینہ لگائی استقامت کی دعا کے طالب ہیں ما شاء اللہ واہ کیا بات ہے مدینہ کی پانچے سوال کا وقت جاری ہے اختتام کی طرف ہے تین سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس السلام علیکم السلام علیکم وآمہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قمر نعیم بول رہا ہوں کیا یہ نبی ہیں یا دعوت اسلامی سے ان کا تعلق ہے یہ تو دو سوال ہوگئے سرکار کیا ان کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے لا پاپا یہ نبی ہے لا باپا یہ سوال دوسری مرتبہ ہوا ہے یہ بزرگ یہ بچار ہے جو ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے باپا ایک موقع اور مل جانا چاہیے سوال کا چلیے آپ کی رکھ لیتے ہیں جزاک اللہ خیرہ آپ کا سوال دوبارہ مل گیا آپ کو دوبارہ مل گیا یہ بزرگ ہو گیا ہو گیا ہے کیا یہ اولیہ اکرام میں سے کیا اولیہ اکرام میں سے عبدالقادر جیلانی نا باپا جامیت المدینہ فیضان حاشمی گھارو کے اسلامی بھائیوں کا اسمس رکنے شورا کے طرف اس کے ذریعے موصول ہوا کہ ایک سو بارہ وی سی ڈیز یہ سیل کرنے کی ترقیب بنائیں گے کوشش کریں گے انشاء اللہ انشاء اللہ عز و جل دیکھئے ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے صحابہ اکرام اولیہ اکرام بھی ہیں تو یہاں یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ کیا بطورِ ولی ان کی شہرت ہے یا ان کی شہرت کا سبب ولایت ہے اس طرح سوال ہوتا ہے اب نبی بھی ولی تو ہی میں ہاں بولوں گا نا حجب بھائی یہ بتائیں ان کا مزار کیا بغداد شریف میں ہے وہ اس سوال کا جواب کیا بنے گا کیا وہ اولیہ اکرام میں سے ہیں وہ تو میں نے نعم تو بولا ہے چلو تو وہ ٹھیک ہے تو یہ بغداد شریف میں مزار پوچھ رہے ہیں سوچ لو یہی پوچھنا ہے جی ہاں یہی سوال ہے ان کا مزار کیا بغداد شریف میں ہے یا امام غزالی آپ بھی بغداد میں آرام فرما ہے اللہ اللہ نعم سعار اللہ بہل والدانہ بھی بغداد شریف میں ہے اور جنید بغدادی بھی بغداد میں جو گھوست پاک کے مرشیدین میں سے ہیں اللہ ترہ آپ نے بے شمار اولیہ اکرام بغداد شریف میں آرام فرما ہے دیکھو آپ کس کے مزار پر حضری دیتے ہیں باپا کیا ان کے مزار کا گمبت نیلہ ہے نعم سعار اللہ میں نے آسان سوال کے گھر انگلی تو پکڑائی دیتی باپا یہ بتا ہے اس محیدوں کا اوٹس منائے گا ہے نعم دو سوالات تکی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان محمد اشتیاقت تاری دعا کی درخواست بھی ہے اور ارز یہ ہے کہ کیا ان کی پیدائش رمضان المبارک میں ہے نعم نعم کیا وہ تمام اولیاء کے سردار ہیں نعم سعار اللہ نعم بتا رہے ہیں ہمارے حنیب بھائی کچھ اچھی نیت کا بھی اظہار کریں بارہ ماہ تیس دن بیانوے دن کتنے ماہ سفر کریں گے کتنے فنکاروں کو مدنی قافلے میں سفر کروائیں گے باپا رمضان میں پورے رمضان قافلے کی نیت کرتا ہوں اعتقاف کی اور زیادہ سے زیادہ فنکاروں اور شعبیس کے لوگوں کو یہ جو مدنی حلیہ ہے اسی طرح انشاءاللہ میرے دوست اور میرے ساتھی فنکار یہی حلیہ اپنائیں گے انشاءاللہ اور جواب یہ اعتقاف میں ایک حدف لے لیں کہ بھئی میں اتنوں کو اعتقاف کروائوں گا سبحان اللہ باپا میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہے تقریباً 20-25 افراد تقریباً میری کوشش ہے کہ میں کوئی بھی حدف لے لیں 20 باپا 20 رہے 19 لے لیں لیکن ایک حدف ہوگا نا اس پر کام کرنا حاصل ہوگا ابھی رہاں آپ کو پوچھنے بھی تو سکتے نا انہیں اس کہے تھے آپ نے ہوئے کہاں ہیں وہ یہ 26 بابا سبحان اللہ کوشش انشاءاللہ اور ان میں جو کھڑے ہیں آپ کے ساتھ موجود ہیں اگر یہ بھی نیت کرنا چاہیں تو مائک پر ایمان کرنے کی اجازت ہے ان کو کہ میں بھی انشاءاللہ پورا ماہ رمضان پیدان مدینہ میں گداروں گا احتقاف کروں گا سبحان اللہ انشاءاللہ یہ سب آپ کے 26 تک انتی میں کاؤنٹ ہو جائے یہ بھی نیت کر رہے ہیں سبحان اللہ انشاءاللہ احتقاف کی نیت السلام علیکم لیکن نیت ہم تو نیت سنیے اگر نیت نہیں ہے تو منع کر دے آپ برنہ گناہ کروں گے اس طرح دل میں نیت خامہ کا مروفت میں بول کر اور دل میں یہ کہ میں نہیں کروں گا تو گناہ کروں گا انشاءاللہ پسندہ کرنی ہے تو کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس رمضان میں تیز دن کا احتقاف کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ رمضان میں احتقاف کی پوری پوری کوشش کروں گا تو یہ 26 میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے کوشش کا دائرہ بہت مسیح ہمارے یہ چاہیں تو ان کے علاوہ جو اسلامی بھائی ہیں ان پر کوشش کا ارادہ کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو یہ تے کر لیں گے میں کروں گا احتقاف اب وہ نہیں کر سکا کوئی مجبوری آگئی تو وہ دوسری بات ہے تو وہ کاؤنٹ ہو جائے گا کوشش کروں گا اس کا مطلب پہلے سے یعنی ابھی اس کا ذہن سو فیصد ہی نہیں ہے باپو ہم تو ہنی بھائی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں احتقاف کے رمضان میں انشاءاللہ اچھا بھی اجازت ہے کہ آپ بھی اپنا اپنا حدف لیں گے کتنوں کا تیار کر کے ہنی بھائی کا تعاون کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش ہے ہو سکتا چھبیس سے آگے بڑھانے کوشش میری فل آگے بڑھانے کی اجازت ہے آپ وہ کم نہیں ہونے چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ جو کم کرنا ابھی کروانے کم باپا اس اس مہینے ہم آریب باپا کے ساتھ گئے تھے کافلے میں اور تین تین دن تو یہ اس مہینے میں تین دن کے لئے کافلے کی تمام افراج جتنے بھی یہ جائیں گے میت کیے ہم نے انشاءاللہ مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ عزوجل کئی بار دیکھیں مارچ کے مہینے کئی بار مناظر دیکھیں مارچ کے مہینے میں شعبیز کے جو شعبیز سے وابستہ سائیں بھائی ہیں ان کے حلقے وغیرہ دیکھتا رہے تو مدری چینل پر آریب باپو سب کو لیے لیے پھر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سب بس اب شعبیز کو بس اب وہ ماضی ہو جائے توبہ ہو جائے بس اب مملک بن جاؤ انشاءاللہ اللہ رسول کو بس وہ خوش کرنے والے بن جائیں یہ دندہ نہیں چاہیے اپنے وہ شعبیز کا آپ مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ اس کیچر سے وہ دوسروں کو بھی نکالیں انشاءاللہ سب پر غوثیہ رنگ چڑھائیں سب آراللہ مرکز العلیہ اولو پر بھی غوثیہ رنگ چڑھے گا آپ مارچ کے مہینے میں کمو بیش جو ہے وہ چھبیس سے زائد کا حدف تے ہوا ہے ہمارا اگلے مہینے میں انشاءاللہ جو نئے مزید سنگر فنکار اس طرح کے گلوکار ان سے یہ ملاقاتیں ہماری جاری ہیں اگلے مہینے انشاءاللہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں بہت کچھ ہوتا ہوں آپ اس طرح لے لے کے ان کو تیار کرتے ہیں اللہ اور برکت دے آپ کو بیچارے بھٹا کریں ان کو پتا نہیں ہے یہ بھٹا کریں ان کو مجینہ راستہ دکھا دیں مرحبا بپا ہمارے یہ بارہ ماہ کے لیے تین اسلام بھائی کل صبح تنزانیہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ یار ان میں سبھی کو بارہ ماہ دلاؤنا شو بیس میں سبھی یہ تنزانیہ جا رہے ہیں جل پہ ہم آجا کے رکھیں گے یہیں سے رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بپا جان محمد اشتیاقت تاری الحمدللہ عز و جل بارہ ماہ کے مدنی کافلے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومے مچانے کے لیے جو ہے وہ کل صبح تنزانیہ جو ہے وہ روانگی ہے تو آپ سے دعاوں کی درخواست ہے خصوصی دعا فرما دیں انشاءاللہ بہت ساری اچھے اچھی نیتیں کی ہیں اللہ استقامت اطاف فرما دیں آمین ان میں ظلفیں شامل ہیں یا نہیں بپا جی الحمدللہ کیونکہ آپ جو کریں گے نا یا آپ لوہاں پلوں گے آئیڈیل ہوں گے انشاءاللہ ہر وقت مدنی خلیہ ہوگا انشاءاللہ اور ہر وقت مدنی باتیں ہوں گی تو میں اس کا اثر لیں گے خدا نہ خاتا فضول گوئی میں پڑ گئے اور پاکستان کی خبروں کے پیچھے گھومنے شروع کر دیا آپ نے کہ اب یہ آج وہ گیا تو کل وہاں ہوں ہو گیا وہ یہ وہ یہ احتجاجی جلوس نکلاتا تو یہ سب اس میں چکر میں پڑ گئے تو تندانیہ میں کام خراب ہو جائے گا آپ کو وہاں جا کر مدینہ مدینہ اور بغداد بغداد کرنا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کرنا ہے اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی باتیں کرنی ہے انشاءاللہ باپا آپ کی نظر ہوگی تو انشاءاللہ مدین آمات کی عامل بنے گا انشاءاللہ باپا آج تو باب المدینہ میں بھی بغداد شریف کا ٹکٹ ہے سردار آباد میں مدینہ پاک کا ٹکٹ ہے اور ملتان شریف میں بغداد شریف بھی ہے اور مدینہ پاک کی مدینہ شریف کا بھی ٹکٹ کا سلسلہ ہے سبحان اللہ باپا الحمدللہ باب المدینہ میں تیس دن کے مدنی کافلوں کی بھی تیاریاں بڑے زور و شور سے سبحان اللہ اور مارچ کی پہلی تاریخ سے باپا یہاں سے تیس تیس دن کے کافلے سفر کر رہے ہیں اور بعض علاقوں میں تو اس کی بسیں اور بھوگیاں بھی باپا بک ہونا شروع ہو گئیں تیس تیس دن کے کافلے الحمدللہ ہماری مختلف ڈیویجن سے بھرپور تیاریاں ہیں باپا بھی اعتقاف کی بات ہوئی تو غالباً یہ سردار آباد کا ایسے میں سایا ہے کہ تیس دن اعتقاف کے لئے چھتیس اسلام بھائیوں نے نیجت کی ہے جو ابھی موجود ہوں گے شاید ان کی نیجت ہوگی باپا جو آپ نے سوال کیا تھا باپا جو آپ نے سوال کیا تو ان کا نام بتا سکتا ہوں کیا بات ہے ہاں نام تو ابھی بتا ہے نہیں ہے اللہ پا لبا ایک مدنی فیس کے ساتھ سوال اللہ سوال اللہ باپا مدنی فیس بتا دی نہیں اعتقاف کریں گے اور اعتقاف کی نیت بتا چکا ہوں اور چھبیس لوگ چھبیس لوگ باپا بغداد کے شہزادے ہم سب کے شہزادے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ یہ باپ درست ہے شعار اللہ وہ شہزادے نہیں ہیں وہ شاہ 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 شہزادہ بادشاہ کے بیٹے ہیں باپا شاہ بادشاہ خود ہی بادشاہ شاہ برداد ہے باپا مجھ گناہ گار سے کوئی شاہ بردیش ہو جائے غلطی ہو تو ماہ فرما دیتا ہے وہ شہزادے بھی ہیں ان کے عبدو بھی ولی کامل تھے بلیو شہزادے بھی ہوئے لیکن بغداد کی نسبت ان سے ہے تو شاہ بغداد باپا بس نگاہ کرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد اچھا یہ میل آئیے مجھے ناموں کی آج کے خوش نصیب مصافرین کی باپا ایس ایم ایس آئے کہ مدینہ تلولیو ملتان شریف والوں سے بھی قصوٹی ہونی چاہیے اور رکنے شورہ آجی وقال المدینہ کا ایس ایم ایس آئے آئے کہ سات سو نمبر کا مدنی مذاکرے پر گیارہ کروڑ گیارہ لاکھ گیارہ آزار ایک سو گیارہ بار میری طرف سے باپا کو مبارک ہو اس خوشی میں قافلے میں سفر اور رسائل تقسیم کرنے کی بھی انہوں نے نجت فرمائی ہے ماشاء اللہ عز و جل اچھا ایسے ایک مدنی پھول ارز کر دوں کہ جو اپنی تحریر پر نظر سانی نہیں کرتا وہ ایسا ہے کہ استنجا خانے گیا پشاب وغیرہ کیا اور بغیر طہارت کے باہر نکلایا تو چاہے ایک لائن لکھیں اس کو ایک نظر پڑھ لینے کی عادت سب بنا کریں یہ حدیث نہیں یہ بزرگوں کا قول ہے جو میں نے ارز کیا اب جیسے یہ کیا نام لکھے میں کل یعنی کہ ساڑھے تین لائن ہیں تقریب ان میں غلطیاں ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ غلطیاں کیا ہے ٹائپ کرنے والے نے نظر سانی نہیں کہنا دوبارہ اس کو پڑھانی نظر سانی مہینے دوبارہ پڑھنا اور غلطی بڑی دلچسپگی ہے اور یہ اسی غلطی کی ہے کہ اس کو سنانے کی فیصل لنی چاہیے مجھے تو یہ میں جو لکھاو پڑھ کے سناتوں ملتان مدینہ پاک بن نوید احمد بن کوشی اب یہ جو بھی نام تیہ کرنا ہے یہ ملتان والے تیہ کر رہے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے جو ملتانی سمجھدار ہوتے تو جھنڈے ہاتھ میں ہوتے دیواروں میں نہ ہوتے تو یہ میل میں بھی انہوں نے گھر 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 دی ہے یا واقعہ اس کا نام مدینہ پاک ہے تو مرحبا پاپا اس میں مدینہ پاک اس لئے لکھا ہوگا کہ مدینہ کے ٹکٹ کے لیے یہ پہلا جو مدینہ پاک کے لیے یہ پہلا نام تھا نہیں یہ تیسری لائن ہے میں نے کہا پہلے آپ یہ جو بھی آئیے انہوں نے پہلے مدینہ نہیں لکھا تو میں نے اپنی عقیدت کی وجہ سے میں نے کہا پہلے مدینہ اعلان کر دیتا ہوں تو ملتان مدینہ پاک بن نوید احمد بن کوشی یہ لکھا ہوا اس میں یہ لائن پہلی پاپا درست نام جو مجھے آیا تھا وہ کچھ اس طرح سے لکھا تھا کہ مدینہ پاک کے لیے نوید احمد ولد خوشی محمد خوشی محمد آپ مرحبا میں نے جو پڑھا وہ سنایا وہ یہ گوچہ آپ نے کیا ہے تو ایک بار پڑھ لیا کریں سب عادت دانے بہت غلطیاں میں دیکھتا ہوں بعض اوقات کفریات تک ہوتے ہیں ہاں کا نہ ہوتا حرام کا حدال بہت غلطیاں رہ جاتی ہیں تیری رو میں کمپوزنگ میں سبحان اللہ تو یہ نوید ان کا نام ہے نوید احمد بن کوشی کوشی نہیں خوشی محمد اسوی نام ہے ان کا اچھا اب مدینہ الولیاء ملتان سے علی رضا بن غلام فرید لیل بغداد سبحان اللہ پھر آپ بابو المدینہ اے سردار آباد سبحان اللہ بپا یہ بغداد والے بھی آگئے بغداد والے آگئے ان کو بھی امامہ پہنی کی اجازت دے دیجئے بپا خوشی میں سبحان اللہ چلے یار پہنی لو سبحان اللہ سبحان اللہ بس فیمی سجالو سبحان اللہ سبحان اللہ ان شاء اللہ اچھا اب سردار آباد سبحان اللہ شہباز من امین یہ لیل بغداد ہے غلب بابا مدینہ شریف کے لئے بابا مدینہ شریف کے لئے اچھا یہ بھی مدینہ شریف کے لئے جی بابا لکھا نہیں اس پر ماشاء اللہ اچھا اب بابو المدینہ لبائک یہ تو لیل بغداد لبائک یہ جوکھیا بابا تو رہ گیا بیچارہ خامہ خامہ آپ لوگ نے مٹی گئے کی کہ اس کو نکالے خود ہی نکل گیا محفوظ عالم بن محمد یونس بغداد آپ سب کو مبارک ہو جب مدینہ منافر حاضر ہے تو مجھ گناہ گار کا بارگاہ رسالت میں سلام شیخین کریمیں اور سیدونا عثمان غنی سیدونا حمزہ اہلِ بقی و معلہ جہاں جہاں حاضریاں ہوں میرا سلام میرے دعائے مغفرتِ بیچ ساب اس طرح بغداد کے مسافرین میرے غوثباک کو سلام ان کی اولاد کو سلام کہ بغداد شریف میں وہ بابو الشیخ علاقہ ہے وہ حصہ بابو الشیخ کہلاتا ہے اس میں اسی ایاتے میں بلکہ بغداد شریف کے مزار غوثباک کے مزار ہی کے ایاتے میں ان کے شہزادوں کے بھی مزار آتے ہیں تو شہزادوں کو بھی میرا سلام میرے لئے بے ساب بخشیل کی دعا اللہ آپ سب کو مبارک کرے اور جیتے جی آپ کو مدینہ بغداد جو جو آپ کے لئے تیہ ہوا وہ دیکھنا نصیب فرمائے بعد اب حضریاں نصیب فرمائے بے عدمی اور بے عدموں کے شر سے بچائے سلوہ علیہ الرحبیب سلوہ علیہ الرحبیب حضرت سیدنہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں لو یہ دعا کسی مجلی سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلی سے خیر ہو مجلی سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائیے آئیے ملکے پڑھتے سلوہ علیہ الرحبیب سلوہ علیہ الرحبیب سبغانک اللہ هم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تب علیک سبغانک اللہ هم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تب علیک سبغانک اللہ هم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تب علیک صلوہ علیہ الرحبیب یہ مدینہ کے باپا سردار آباد میں شاید باپا یہ سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ مبارک باپا انہیں بھی امام کا توفہ باپا انہیں بھی امام کا توفہ باپا امام مدنی حلیہ ذہ نصیب ظلفیں اور یہ سب جتنے بھی کامیاب ہوئے ہیں وہ کوئی خاف لے گا نا اعلان کر دے شکرانے میں باپا آپ کو سفر سے پہلے ایک خافلہ باپا بارہ ماہ کا خافلہ کتنے دن کا خافلہ ہونا چاہیے چلا بانوے دن کا دن ہے لبا ایک اللہ 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 تعالیٰ استقامت دے اور بیٹے یہ اب مدنی حلیہ کی بھی کوئی ترکیب فرمائیں آقا کی سنت تو ماشاءاللہ سجانہ نصیب ہوگیا ہے مدنی حلیہ بھی بن جا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا سب انشاءاللہ 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 باپا اسلامی بھائیوں کا سلام اور باپا بہت دعاوں کے لیے کافی اسلامی بھائی فیدان مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے ارز کرتے ہیں باپا علیکم علیکم السلام یغفر اللہ لنا و لکم و لہم اے مردینے کے تاجدار تجھے اہلِ ایمہ سلام کہتے ہیں تیرے اوشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں جو تیرے عشق میں تڑپتے ہیں حاضری کے لیے ترستے ہیں جو تیرے عشق میں تڑپتے ہیں حاضری کے لیے ترستے ہیں ازنِ طیبہ کی آسمِ آقا ازنِ طیبہ کی آسمِ آقا جو پر ارمہ سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہلِ ایمہ سلام کہتے ہیں عارضوں اے حرم غسینے میں عارضوں اے حرم غسینے میں اب تو بلوائی ہے مدینے میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو تجھ کو تجھ ہی سے مانگتے ہیں جو اے مدینے کے تاجدار تجھے دے بلوائی ہے اہلِ ایمہ سلام آپ تجھ کے روح پریشاں ہے بد سے بدتر بھی زہر داما ہے سگر تار کیوں پنی شاہ ہے بد سے بد تربی زہر داما ہے ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمہ سلام کہتے ہیں احمد دینے کے تاجدار تجھے اہل ایمہ سلام کہتے ہیں تیرے او شاک تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں بپا سردار آباد جو اسلام بھائی جن کا نام نکلا ہے انہوں نے تیز ان اعتقاف کی نیجت فرمائی ہے ماشاء اللہ عز وجل ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم ما اصباح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد و لکا شکر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عنا یصفوت و سلام علی المرسلیت والحمدللہ رب العالمیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ تک لے خدمہ دنکان دنکان محبوب کی سندھا کی لخدمہ دنگ کا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے